موسیقی جی اب بات کریں سوال کریں آپ کا جو بھی سوال ہے جی سوال کریں آپ اپنا جی میرا سوال یہ تھا کہ ایک زمانے میں کیا ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں اور یہ علماء اور جو مولدی ہیں انہیں فیل ترائی ہوئے ہیں کہ آدمی اپنی الگ شنید اور الگ کتاب دے کر آتا ہے تو وہ اس اپنے دورے میں اس کے ساتھ کرتے ہیں تو اس سوال کی وجہ کیا ہے کوئی پاسے منظر بھی ہوگا یہاں جرمانی میں ایک بندہ ہے جس نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئے ہیں اور اس نے اسلام کو پرنانس کر دیا ہے تو اس نے منصوب کر دیا ہے قرآن کے وہ بہت دعاوات کرتا ہے کہ محمد جتا وہ مادرہ مجرم تھا اور اس نے یہ کیا قتل کیا اس نے اپنی طرح سے ایڈیشن کی اور ایک اور بندہ ہے امریکہ میں ایک درائیور ہے اس سے بھی نبور پر دعاوات کیا ہے یہ دونوں جو ہیں یہ دونوں جو ہیں یہ سافتہ کا جانی ہے مزید مزید اس حوالے سے کوئی کوئی بات جو آپ ایڈ کرنا چاہیں اس میں وہ یہ کہ شریعت پر میں کچھ رہا تھا کہ ہر نبی اپنی شریعت پر کرتا ہے کچھ کی کتابوں کو شریعت پر مجرم کر لیتا ہے تو وہ کے ساتھ تک ٹھیک ہے اور پھر ایک ہی زمانے میں ایک زیادہ موجود جو نبی ہوں گے ان کی پہچان کیا ہوگا یہ ابھی جو آپ نے بات کی ہے کہ ایک شخص ہے آپ جرمنی میں ہیں آپ نے کہا کہ آپ کہیں جرمنی میں ایک شخص ہے تو اس نے قرآن پر اترازات اٹھائے ہیں اور محمد کے اوپر بھی اترازات لگائے ہیں اٹھائے ہیں الزامات لگائے ہیں قاتل وغیرہ کہا ہے اور اس طرح کی باتیں میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ یہ جو شخص ہے جو بھی ہے آپ نے کہا کہ اس کا نبی ہونے کا دعویٰ ہے جی جی تو وہ کس بنیاد پر نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کس بنیاد پر یعنی جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے نا جی میں جیسے مسلمانوں کے ہاں ایک لفظ ہے اللہ تو میں اللہ کا بیجا ہوا ہوں ٹھیک ہے جی جی وہ کہتے ہیں کہ میں بارہ سال کرتا تو میں بارہ سال جو دعائیں کر رہتا اللہ کیا جی منہ جات کر رہا تھا اچھا وہ مجھے مرا دے اور یہ اس نے اپنی ویڈیوز میں جگہ بھی بتائی جانتا ہوں جاگے براہ آگے بارہ سال کرتا تھا وہ کہتا ہے کہ میں گیا کا قائدہ میری روح نکل پکئی میری جسم سے اللہ پاک کے آگے بہی کون سا خواب میں نہیں بتایا برل میں ہوا پر کے رہا میں نے اس کو کہتا نہ وہ ایکسان ہے نہ وہ جن ہے رب نے مجھے بھی سجدہ کیا ٹھیک اچھا تو یہ ملاقات کہاں پر ہوئی کہیں یہ زمین پر ہوئی یا کہیں اوپر کہیں یعنی وہ جو ملاقات ہوئی وہ یہاں نہیں ہوئی جی 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 وہ ملاقات کہیں کسی اوری دنیا میں ہوئی کسی اوری عالم میں جی 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 تو جس عالم میں ہوئی اس عالم کا تعلق اس کائنات سے نہیں ہے کیونکہ یہ کائنات تو ریالٹی ہے نا حقیقت ہے یہ ایکزسٹ کر رہی ہے یہ اپنا وجود رکھتی ہے اس کے وجود کوئی کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کر سکتا ہے کوئی جی کوئی نہیں کر سکتا ہاں تو جس جگہ پر جس مقام پر جس عالم میں وہ ملاقات کے دعوے دار ہیں تو وہ اس کائنات کا حصہ تو نہیں ہے نا کائنات کی طرح تو ایکزسٹ نہیں نہ کرتی جی ایسے ہی نا یعنی وہ مثال کے طور پر دیکھیں نا جیسے آپ نے بات کی ہے کہ انہوں نے عالم برزہ یا اس طرح کے عالم میں جو ہے ملاقات کا دعوے کیا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی نا تو میرے پھر بھی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں نہیں میری ملاقات ہوئی ہے مریخ پر میری ملاقات ہوئی ہے کسی اور کہکشام میں کسی پلانٹ پر ٹھیک ہے جی میری ملاقات ہوئی ہے خلا کے اندر یعنی آپ بات کرتے ہیں کائنات کی کائنات کے اندر میری ملاقات ہوئی ہے ٹھیک ہے تو کائنات کو تو کچھ ڈنائی کرنے سکتا تو کیا کہا جائے گا کہا جائے گا یعنی پوچھا جائے گا بھائی آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ وہاں کیسے گئے کی سالت میں گئے کی صورت میں گئے ٹھیک ہے نا اب کوئی بھی ظاہر سی بات ہے کوئی بندہ جو ہے چلو سپیس میں تو کسی سپیس شپ وغیرہ میں بیٹھ کے جا سکتا ہے ٹھیک ہے شٹل وغیرہ میں بیٹھ کے جا سکتا ہے ناسا واسا اس طرح کی جو ہے وہ کامپنیاں اور ادھارے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو جسم کے ساتھ یعنی کوئی بندہ کہتا جی میں خلاہ میں گیا وہاں میرے ملاقات ہو ٹھیک ہے وہ جسم کے ساتھ جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی کہتا جی میری ملاقات ہوئی کسی دوسری کہکشام ہے کسی دوسرے پلانٹ پلانٹ کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے اسے پوچھا جائے بھئے یا وہاں پہنچے کیسے وہاں پہنچے کیسے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ یہ تو نہیں کہہ گا جی میں اس جسم کے ساتھ گیا وہ پھر کیا کہے گا وہ کوئی ایسی کہانی گڑے کوئی ایسی بات آپ کو سنائے گا جس میں اس کو لگتا ہے کہ لوگ جو ہے میری بات مان لیں گے یعنی کہ ان کی اکل جو ہے وہ عاجز آ جائے گی اور وہ میرے سامنے میری بات کیا گئے گھٹنے ٹھیک ہے جیسے آپ میں کہا اس نے کہا جی میری رو نکل کر گئی کیا نکل کر گیا رو نکل کر گئی میری رو نکل کر گئی اس نے یہ کہا اب میرے پر بھی باقی ساری باتیں بعد میں کرتے ہیں جو آپ نے پہلے کہا کہ نبی کے بارے میں نبی ایک وقت میں کتنے ہو سکتے ہیں کتنے نہیں ہو سکتے جی وہ باقی جو شریعت لے کر آتے ہیں نہیں جو بھی بات آپ نے کی ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں پہلے ہم بات کس کے اوپر کرتے ہیں پہلے بات ہم اس موضوع پر کرتے ہیں جو آپ کہ ایک آپ جرمی میں مقیم ہیں اور آپ کے ہاں ایک شخص ہے جس کا نبی ہونے کا دعویٰ ہے اور وہ قرآن پر اترازات اٹھاتا ہے محمد کی اوپر بھی جو ہے وہ اترازات اٹھاتا ہے الزامات لگاتا ہے محمد کو قاتل کہتا ہے ٹھیک ہے جی اور وہ جناب یہ جو اسلام ہے اس کو منسوخ قرار دیتا ہے کہتا جی یہ منسوخ ہو گیا یہ آپ کے بقول جو میں نے آپ سے سنا ہے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا جو بنیاد ہے اس کی طرف آیا جائے گا اگر تو بندہ دعویٰ کرتا ہے جی میری ملاقات کائنات کے اندر ہوئی تو پھر جو ہے وہ اس کے اوپر بات نہیں ہوگی کہ بھائی تم یعنی کہ جہاں تمہاری ملاقات ہوئی وہ کون سم کام ہے جب کائنات کہہ رہا ہے تو کائنات اپنا وجود رکھتی ہے اس کو ڈنائک کیا ہی نہیں جا سکتا اس سے سوال یہ کیا جائے گا کہ پہ یہ آپ وہاں گھے کیس طرح آپ وہاں گھے کیس طرح اب جب وہ جانے کا کچھ سور کو ذریعہ بتائے گا تو یہاں سے دیکھا جائے گا کہ وہ بندہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے مثال کے طور پر چھوٹی سے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں چھوٹی سے مثال آپ کے گھر میں ایک بچہ ہے گھر میں ایک بچہ ہے وہ بچہ ایسا ہے کہ وہ جو بڑے ہیں جو سمجھدار ہیں وہ سمجھتا ہے وہ بے وکوف سے ہیں میں ان کو انگلیوں پر چالوں گا اب وہ بچہ جسے کہتے ہیں کہ ڈھیڑ ہو شیار کچھ زیادہ ہی ہو شیار بنتا ہے اس بچے نے ابھی اپنا پورا شہر بھی نہیں دیکھا ہوا ابھی اپنا پورا شہر بھی نہیں دیکھا ہوا اور وہ جناب صبح اٹھتا ہے اٹھ کر آپ کو کہتا ہے کہ انکل جی میں گیا تھا امریکہ میں گیا تھا امریکہ امریکہ میں میری ملاقات وی فلانسین کسی کا بھی وہ نام لے لیتا ہے ٹھیک ہے جی کسی کا بھی نام لے لیتا ہے اب آپ اسے پوچھتے ہیں کہ بیٹا اب امریکہ کیسے گئے تھے یہ آپ کو پتا ہے وہ جوٹ بول رہا ہے لیکن اب اگر آپ اسے کہیں کہ بھئی تو جوٹ بول رہا ہے تو وہ ہوشیار رہا ہے وہ کہے کہ جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں جوٹ بول رہا ہوں آپ کے باس کوئی ثبوت ہے جی تو براہ راس اس کو یہ نہیں کہا جائے کہ بھئی تو جوٹ بول رہا ہے بلکہ اس کو اسی زبان میں جواب دیا جائے گا اس کا چہرہ اسے دکھایا جائے گا کیا کیا جائے گا اسے پوچھا جائے گا کہ بیٹا جی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں ہمان لیتے ہیں آپ امریکہ گئے آپ امریکہ گئے لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ امریکہ گئے کیسے آپ امریکہ گئے کیسے اب ظاہر سے بات ہے وہ بچہ اس نے ابھی تو جہاز بھی نہیں دیکھا ہوا کیوں اب پورا اپنا شہر نے دیکھا ہوا تو جہاز بات یہ چیزیں تو بات کی بات ہے نا اس کے نزدیک سفر کرنے کے ذرائع کیا ہے کار ہو گئی سائیکل ہو گئی موٹر سائیکل ہو گئی ٹھیک ہے جی تو آپ جب پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کیسے گئے تھے اور کب گئے تھے تو وہ آگے سے کہتا ہے جی میں تو رات کو گیا تھا کس پر گئے تھے میں کار پر گیا تھا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا کوئی شخص رات یعنی راتو رات دس پندرہ ہزار کلومیٹر کا سفر کار کے اوپر تہہ کر سکتا ہے وہ بھی ایک بچہ جس کو نہ ڈرائیونگ آتی ہے جس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جس کے پاس کوئی ڈرائیور نہیں ہے جس کے پاس گاڑی نہیں ہے کر سکتا ہے سفر جس کی فیزیکلکنگ دلتے اخیلاتی طرف ہے وہ تو پھر وہی بات تہہیلاتی وہ تو اس کی اپنی دنیا ہے نا اس کے اوپر دا بات میں آتے ہیں نا یعنی کیا اگر آپ کے پاس چھوڑیں آپ کے پاس اچھی بہترین کار ہے بہترین کار ہے اس کے باوجود کیا آپ سات آٹھ گینٹے کے اندر پندرہ بیس ہزار یا دس ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے اور واپس آ سکتے ہیں ٹوٹل بیس پچیس ہزار تیس ہزار کلومیٹر کا سفر کر سکتے ہیں آپ رات و رات اب اگر کوئی شخص ایسا دعویٰ کرتا ہے تو مجھے بتائیں کیا وہ اقل مند ہو سکتا ہے تو اب اب ایسے شخص کو اگر آپ دھوٹو کہے بھئی تو جھوٹا ہے تو وہ کہے جی تو مجھے جھوٹا کیسے کہہ سکتا ہے وہ آگے سے ترہ ترہ کی کہانیاں آپ کو سنائے گا تو ضرورت نہیں ہے آگے یعنی اس کو براہ رات جھوٹا کہنے گی بلکہ اسے پوچھا جائے بھئی آپ گئے کیسے آپ گئے کیسے آپ ایک بار چلے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی رسائی ہے آپ دوسری بار بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ہمیں ہمارا علم تو یہ بتاتا ہے اور یہ اٹل حقیقت ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں جس طرح جانے کی اس طرح جانا نہ ممکن ہے اگر آپ کہتے ہیں ممکن ہے تو آپ ذرا ایک بار ہمیں جا کے دکھا دیں ٹھیک ہے نا آپ ہمیں ذرا ایک بار جا کے دکھا دیں جا کے دکھا دیں ثابت ہو جیگا پتہ چال جیگا کہ بھئی آپ سچے ہو یا جھوٹے ہو ٹھیک ہے نا اب اگر مثال کے دور پر وہ کوئی اتراز کرتا ہے وہ کہتا جی نہیں میں ایک بار کیا آپ میں دوبارہ کیوں جاؤں میں دوبارہ کیوں جاؤں تو آگے سے ہم سوال کر سکتے ہیں بھئی آپ پہلے تو یہ بتاؤ اگر آپ دوبارہ جا نہیں سکتے تو پہلا جو آپ کا سفر ہے اس کے بارے میں ہمیں بتانے کی ضرورت کیا تھی اس کے بارے میں کیوں بتایا ہمیں جی اس لیے بتایا نا تاکہ آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم آپ کی بات مان لیں اس لیے بتایا نا جی جی اگر آپ کو یہ لالچ نہ ہوتا آپ کا یہ مقصد نہ ہوتا تو کیا آپ ہمیں بتاتے جی نہیں بتاتے آپ نے ہمیں بتایا کیوں بتایا آپ نے اس لیے بتایا تاکہ ہم آپ کی بات کو مان لیں جو آپ کہتے ہیں ہم مان لیں ہم آپ کے پیچھے چلیں تو بھئی ٹھیک ہے نا ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں ہم آپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں تو اس کے لیے ایسا کریں جہاں آپ ایک بار گئے دوسری بار ہمیں دکھا دیں جا کے ہمارے سامنے ہوگے ایک چکر لگائیں پھر ہم مان جائیں گے ٹینکیں نہیں کوری پرچانی حال تو وہ جا سکتا ہے جائے گا اب یہاں سے پتہ واضح ہو جائے گا بھائی جھوٹ بول رہا ہے جھوٹا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ میں نے جو بات کی یہ میں نے بات میرے پر بھی کائنات کو سامنے رکھتے ہوئی کائنات اصل اٹل حقیقت ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا کائنات جس کے اندر جانا سفر کرنا ممکن ہے ٹھیک ہے لیکن اب ایک بندہ بات کرتا ہے ایسی دنیا کی جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے جو اپنا وجود نہیں رکھتی جو اپنا وجود نہیں رکھتی وہ اس عالم میں اس تخیلاتی کائنات میں جانے کا دعویٰ کرتا ہے تو سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ سوال یہ کیا جائے گا کہ بھائی پہلے آپ اس اپنی تخیلاتی کائنات کو ثابت کرو اس کا وجود ثابت کرو ٹھیک ہے جی واضح ہو رہا نہیں ہو رہا کوئی عالم ارواہ ہے یا عالم برزخ ہے جو بھی آپ نام دیتے ہیں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا آپ اس کو جنت کا نام دو آپ اس کو دوزخ کا نام دو آپ اسے عالم ارواہ کا نام دو عالم برزخ کا نام دو کوئی بھی نام دو باقی ساری باتیں باد کی ہیں باقی ساری باتیں باد کی ہیں پہلے تو آپ اس عالم کو ثابت تو کرو اس کا وجود تو ثابت کرو ٹھیک ہے جی ایک چیز کا وجود ہی نہ ہو ایک چیز کا وجود ہی نہ ہو اور آپ اس کے بارے میں بڑے بڑے دھاوے کر رہے ہوں تو آپ یہ تو ایسا تو کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے پھر کوئی بھی اٹھ کے دعویٰ کر سکتا ہے اس کا نام دو پھر سب سچے ہو گئے جی اور اگر مثال کے طور پر یہاں آپ یہ بہانہ بناو نہیں جی وہ عالم آپ کی اکل میں نہیں آ سکتا وہ عالم آپ کی اکل میں نہیں آ سکتا تو پھر ہم کہیں گے بھائی جب ہماری اکل میں نہیں آ سکتا آپ کی اکل میں کیسے آ گیا جی پہلے سوال تو یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ جو عالم ہماری اکل میں آئی نہیں سکتا اس عالم کے بارے میں ہم سے بات کرنے کی ضرورتی کیا ہے اس عالم کو ہمارے لیے دلیل بنانے کی ضرورتی کیا ہے ہمارے لیے تو دلیل کہلائے کی وہ جو ہماری اکل میں آئے سمجھار نہیں آ رہی واضح ہو رہا بھی بھی نہیں ہو رہا تو میرے پھر بھی وہ جس بندے کا آپ نے ذکر کیا ہے جو بھی ہے اور کیجئے گذرہ اس کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ کائنات میں میری کہیں ملاقات ہوئی جو آپ نے بتایا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ وہ کوئی عالم ہے برزہ برزہ یہ وہ ایسے کسی عالم میں میری ملاقات ہوئی ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اسے اس عالم کو ثابت کرنا پڑے گا وہ کون سالم ہے کیوں کیوں کہ دنیا کی کوئی طاقت یہ جو کائنات ہے اس کے علاوہ کوئی اور وجود ثابت کر ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے جی کیوں کیسے کائنات کے علاوہ کوئی اور وجود ثابت کرنے کے لیے تو پہلے آپ کے لیے لازم ہے آپ یہ بتاؤ کہ یہ کائنات ہے کیا اس کی حدود کیا ہے اس کا اول کیا ہے کیا ہے کیا اس کا کوئی آخر ہے بھی جی سمجھا رہی ہے نہیں آرہی جی پھلکہ آرہی ہے اس کو ایک چھوٹی سی مثال سمجھلے مثال کے دور پر ایک بندہ ہے ایک بندہ ہے وہ کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ کھڑا ہوا ہے جس کے اوپر وہ جہاں کھڑا ہوا ہے وہاں ایک یعنی ایک لائن ہے ایک لائن ہے وہ کیا ہے ایک لائن ہے اب وہ بندہ آپ کو کہتا ہے کہ میں میں نے سفر کیا میں نے کیا کیا سفر کیا سفر کیا جب اس لائن کا کنارہ آ گیا جب اس لائن کا کنارہ آ گیا تو میں وہاں سے ایک دوسری لائن پر جا چڑھا وہاں سے ایک دوسری لائن پر جا چڑھا میں وہ ساری لائن گھوم کے پھر اس لائن سے واپس اس لائن پر آیا اور میں واپس یہاں آ گیا ٹھیک ہے جی تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کہ یہ جس لائن پر آپ کھڑے ہوئے ہو اس کا کوئی end ہے اگر ہے تو کہاں پر ہے یہ تو بتاؤ پہلے یہ میں نے کیوں کہا یہ میں نے اس لیے کہا کیوں کہ وہ جس لائن پر کھڑا ہوا ہے اس کو نظر آ رہا ہے کہ لائن سیدھی ہے اس کو کیا نظر آ رہا ہے لائن سیدھی ہے اس کا مشاہدہ یہ ہے کہ ہر شئے کا کوئی اول ہے start ہوتی ہے اس کا پھر ایک آخر ہوتا ہے end ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو وہ اپنے مشاہدے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جہاں جس لائن پر میں کھڑا ہوا ہوں اس کی ایک ابتدا ہوگی اور آگے چال کر اس کی ایک انتہا بھی ہوگی ایک کنارہ ہوگا ٹھیک ہے جی آپ کو پتا ہے کہ جو ظاہر نظر آتا ہے یہ حقیقت نہیں ہے جو ظاہر نظر آتا ہے یہ حقیقت نہیں ہے ظاہر میں دیکھیں آپ کو زمین فلیٹ نظر آ رہی آ رہی نظر یا نہیں آ رہی لگ کیا فلیٹ ہے یعنی یہ بالکل ایسا یہ کوئی بندہ آپ کے سامنے آپ کو پتا ہے زمین گول ہے آپ کو یہ علم ہے اور باقی کسی کو نہیں علم اب ایک بندہ اٹھتا ہے بہت خوشیار بنتا ہے بڑا سیانہ بنتا ہے لوگ اس کی بڑی منتہ جنتا ہو رہی ٹھیک ہے اور اس کا دعویٰ کیا اس کا دعویٰ یہ ہے کہ بھائی میں زمین پر چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا جب اس کا کنارہ آ گیا میں کنارہ سے نیچے اتر کر ایک دوسری زمین پر جا چڑھا اور وہاں پر بیٹھے ہوئے کسی اللہ سے یا کسی سے میری ملاقات ہوئی بڑے پیر صاحب سے ملاقات ہوئی ملاقات کہ میں پھر وہاں سے چلتا ہے واپس آئے اس سے نیچے اتر کے اس زمین سے اور آگے پھر میں چل کے پھر اپنی زمین پر چڑھ کے واپس آگیا آپ مان لیں گے کیوں نہیں مانیں گے آپ کے علم میں ہے کہ بھائی یہ جو بات کر رہا ہے یہ بہت بڑا پاکھنڈیا پاکھانڈ پر کر رہا ہے کیوں کیوں کہ اس کو تو یہی نہیں پتا کہ زمین گول ہے یہ ظاہر کو دیکھتے ہوئے ظاہر کو دیکھتے ہوئے جو اس کا مشہد ہے اس کی بنیاد پر بات کر رہا ہے جب اس کا کنارہ آگیا میں نیچے اتر کے آگے دوسری زمین پر جا چڑھا وہاں ملاقات کر کے پھر اسی طرح واپس آگیا جی واضح ہو رہا نہیں ہو رہا بلکل اسی طرح کوئی بندہ جو ہے وہ کہتا جی میں اس لائن پر چلتا گیا آگیا جب اس کا کنارہ آیا میں نیچے اتر کے آگے دوسری لائن پر جا چڑھا وہاں میں ایک کام کار کر کے پھر اس طرح واپس آگیا تو بھئی اسے سب سے پہلا سوال کیا کیا رہا ہے کہ سب سے پہلا یہ سوال کیا رہا ہے کہا جائے گا پہلے تو تو یہ بتا کہ یہ جس لائن پر تو کھڑا ہے اس لائن کی ابتدا کیا ہے اور اس کی انتہا کیا ہے یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے اور اس کا آخر کیا ہے ٹھیک ہے جی کیوں کیوں کہ آپ کو پتا ہے اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس لائن سے اتر کر دوسری لائن پر گیا اس سے بڑا کچھ اٹھا ہے کیوں کیوں کہ اس لائن سے نیچے اترہی نہیں جا سکتا اس لائن سے نیچے آپ کو پتا ہے کہ یہ لائن ایک گول دائرہ ہے یہ لائن کیا ہے آپ چلو گے کنارے کی تلاش میں چلتر ہوگے چلتر ہوگے چلتر ہوگے چلتر ہوگے گھوم کے کہاں ہوگے اور جب آپ چل رہے ہوگے کیا آپ کے وہم و گمان میں ہوگا بھائی میں گھوم رہا ہوں واپس وہیں آ جاؤں گا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سیدھے جاتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں میں سیدھا جا رہا ہوں سیدھا چلتا جانے چلتا جانے چلتا جانے آپ اس کے سرے کی تلاش میں واپس وہیں آپ پہنچیں گے جہاں سے آپ نے سمبر شروع کیا تھا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ بندہ جس لائن پر کھڑا ہوا ہے اس لائن کی کوئی ابتداء ہے کوئی انتہا ہے اگر کوئی بندہ اس لائن سے اتر کر کہ ہی اور جانے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ سچا ہو سکتا ہے اسے کہا جائے گا تو پہلے اس لائن کے بارے میں بتا اس لائن کی ابتداء کیا ہے اس کی انتہا کیا ہے تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ہاں واقعہ تنبی اس لائن سے نیچے اترا جا سکتا ہے کہاں پر کنارہ ہے اگر تو جا سکتا ہے ہم بھی جا کر دیکھائیں ٹھیک ہے جی واضح ہو رہا یا نہیں ہو رہا اگر مثال کے دور پر وہ بندہ یہ کہتا ہے نہیں میں تو اللہ کا نبی ہوں میں تو اللہ کا رسول ہوں میں تو بڑی پونچی شخصیت ہوں میرے لیے ممکن ہے آپ کے لیے نہ ممکن ہے تو اسے کہا جائے گا تو کیسا نبی ہے کیوں نبی جو ہوتا ہے یا رسول جو ہوتا ہے اس میں تو اس وقت انہازہ نہ ہوتا ہے مطلب کہاتا ہے یعنی وہ تو لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے ایک عملی نمونہ ہوتا ہے وہ آ کے بتاتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ تم میرے جیسے بھن نہیں سکتے وہ یہی تو آ کے بتاتا ہے کہ تم نے یہ بننا ہے جو میں ہوں تم نے یہ بننا ہے ٹھیک ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کر نہیں سکتے آپ یہ بھن نہیں سکتے ٹھیک ہے جی وہ یہی تو آ کے بتاتا ہے کہ بھائی یہ جو میں ہوں جیسا میں ہوں تم نے ایسا بننا ہے ہر رسولہ کر یہی کہتا ہے جو سچا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا مستقبل ہوں تم نے یہاں آنا ہے جس مقام پر میں ہوں واضح ہو رہا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نا ہر رسول آ کر یہ کہتا ہے میں تمہارا مستقبل ہوں وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ناممکن ہوں وہ کہتا ہے میں تمہارا امکان ہوں امکان کا مطلب کیا ہے میں وہ ہوں جو تم بن سکتے ہو اب یہ تمہارے پاس اختیار ہے تم جو میں ہوں یہ بننا چاہتے ہو یا نہیں بننا چاہتے وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کر نہیں سکتے آپ یہ بن نہیں سکتے ٹھیک ہے جی واضح ہو رہا ہی نہیں ہو رہا تو جو بندہ اس کائنات سے باہر جانے کا دعویٰ کر رہا ہے اسے کہا جائے گا بھئی کائنات سے باہر تو وہ بات کی بات ہے وہ بات میں دیکھیں گے پہلے ہمیں اس کائنات کے بارے میں بتاؤ اس کی ابتدا کیا ہے اس کی انتہا کیا ہے ٹھیک ہے جی سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی اگر تو کائنات باہر جانے دے تو پھر کسی دوسرے عالم کسی دوسری دنیا کسی دوسری کائنات کے وجود کا اس کی پاسیبلٹی ہے وہ ممکنات میں سے ہے اس پر بات کی جا سکتی ہے لیکن اگر آپ کو کائنات باہر نکلنے دیتی ہی نہیں ہے جو ریچائے کر لیں آپ کو کنارہ کو سیرا ملتا ہی نہیں ہے تو آپ باہر کہاں جائیں گے واضح ہو رہا بھی بھی نہیں ہو رہا اور یہ کائنات کیا ہے غور کی جے گا یہ کائنات کیا ہے یہ کائنات نہ صرف ملٹی ڈائریکشن ہے بلکہ سرکل ہر ڈائریکشن سرکل میں ہر ڈائریکشن سرکل ہے یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں یا آپ کے پاس ایک ایسی سواری ہے ایسی سواری ہے کہ جو انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یعنی کہ جو لائٹ کی رفتار سے بھی تیز رفتاری سے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو آپ کیا کریں یعنی یوں سمجھیں آپ کے پاس ایک ایسی سواری ہے جو ایسے چٹکی بچاتے ہوئے پوری کائنات کا سفر کر لیں پوری کائنات کا سفر کر لیں غور کیجئے گا تو کائنات کا معاملہ کیا کائنات کا معاملہ یہ آپ اس سواری پر بیٹھیں جدھر جی چاہے روح کر لیں جدھر جی چاہے آپ سمجھتے ہیں میں ایدھر سفر کرنا ہے کدھر کرنا ہے سفر ایدھر اس ڈریکشن میں سفر کرنا ہے آپ اس ڈریکشن میں سفر کریں وہ جو آپ کی سواری ہے وہ شوق کر کے واپس پھر یہاں آ جائے گی سمجھارک نہیں آ رہی آپ کہتے ہیں میں ایدھر روح کر کے سفر کرنا ہے آپ بالکل سیدھا ادھر رخ کر کے سفر کرو آپ کی جو سواری ہے پھر شروع کر کے یہیں واپس آ جائے گی اسی نکتے پر آپ کہتے ہیں میں نیچے کو سفر کرنا ہے آپ نیچے کو سفر کرتے ہو آپ کی سواری ہے پھر اسی طرح ادھر ہی اس کا رخ ہے جدر بیک ہے ادھر ہی بیک ہے پھر واپس وہیں آ جائے گی سمجھا رہی بھی نہیں آ رہی یعنی بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ زمین ہے نا زمین اس کے اوپر آپ کے پاس سواری ہے آپ بغیر کہیں یوٹن لیے آپ سفر کرتے ہو آپ کو یہی پتہ کہ میں سیدھا جا رہا ہوں ٹھیک ہے جی آپ کو کہہ لگ رہے ہیں سیدھا ہے لیکن آپ کہاں پہنچیں گے واپس اسی مقام برا جائیں گے آ جائیں گے یا نہیں آ جائیں گے بالکل یہی معاملہ اس کائنات کا ہے یہ جو زمین گول ہے ہر شیئے گول آپ کو نظر آ رہی کیوں نظر آ رہی ہر شیئے آپ کو گول ہے میں ایک چھوٹی سی ایکزیمپل سے آپ کے سامنے رکھ دیکھوں آج دیکھیں آج جو بڑے بڑے فیزسٹ ہیں جو بڑے بڑے فیزسٹ ہیں میتھامیٹسٹ ہیں وہ انڈ اس نکتے پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے نا یہ کائنات اس میں کوئی شیئے جو چھوٹی سی چھوٹی جس پیٹرن پر بنی ہے نا وہی پیٹرن آپ کو بڑی پیمانے پر ملتا چلا جائے گا آپ اس پیٹرن سے ہٹیں گے نہیں آپ کو اس کے علاوہ کوئی پیٹرن ملے گئی نہیں ٹھیک ہے جی یعنی مثال کے دور پر آپ دیکھتے ہیں ایک پتہ دیکھتے ہیں کسی درہت کا ایک پتہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ وہ جو پتہ ہے اس کی شیپ کو دیکھیں تو جو اس پتے کی شیپ ہے نا جو اس پتے کی شیپ ہے اب اگر آپ اس پتے کو کاٹنا شروع کر دیں تو اس کے جو بڑے بڑے پارٹس ہیں وہ اسی شیپ کے بنیں گے ہر پارٹس کو چھوٹا کریں گے تو چھوٹے پارٹس اسی شیپ کے بنیں گے یعنی جو پتے کا جو شیپ ہے پتے کی اسی شیپ کا اس پتے کا سمجھیں ایٹم ہے یا اس کا اس کی جو ہے وہ اکائی ہے ایٹم نہیں کہیں گے اکائی اسی شیپ کی ہے جیسے آپ کی اکائی کیا ہے ایک کھولیا واضح ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا واضح ہو رہا ہے ابھی بھی نہیں ہو رہا تو یہ جو آپ کائناہ دیکھتے ہیں سیارہ یہ زمین آپ دیکھ رہے ہیں گول ہے تھوڑا ماضی میں چلے جائیں ماضی میں چلے جائیں تو آپ اگر کسی کو بتاتے ہیں یا کسی کو کہتے ہیں بھئی اگر آپ یہاں سے چلنا شروع کرو گے آج ہزار سال دوزار سال پیشے چلے جائیں کسی کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اگر یہاں کھڑے ہو یہاں سے آپ سیدھا روح کر کے چلتے جاؤ چلتے جاؤ اس کی نظروں میں پاغل کون ہوتا وہ خود یا آپ پیر نہ تھا یا نہیں پیر لیکن اگر وہیں یعنی کہ گھر کریں دنیا کو نہیں علم لوگوں کو نہیں علم کہ بھائی زمین گول ہے ہم اگر سیدھا روح کر کے چلیں گے سیم اسی مقام پر اس نکتے پر اسی طرح آپ پہنچیں گے کھڑے ہوں گے ٹھیک ہے ہمیں کوئی یوٹن لے کے واپس نہیں آنا پڑے گا اس کا کسی کو نہیں علم اس کا کسی کو نہیں علم صرف آپ کو علم ہے اب ایسے اس دوران میں ایک بندہ بہت اپنے آپ کو چالاک سمجھتا ہے وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے گر کیجئے گا وہ کہتا ہے کہ بھائی میں وہی بات پہلے والی میں آگے گیا جاتے 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 جب کنار آیا میں کنار سے نیچے اترا نیچے اتر گئی رہا میں اپنے بڑے پیر صاحب سے ملکہ پھر اس طرح واپس آگیا اب جو لوگ ہیں وہ بلے بلے واوا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں بلے بلے واوا کر رہے ہیں کیوں بلے بلے واوا کر رہے ہیں وہ اس لیے بلے بلے واوا کر رہے ہیں کیونکہ ہر ایک کا مشاہدہ یہ ہے کہ زمین فلیٹ ہے نہ صرف فلیٹ ہے بلکہ ہر شائع کی ایک ابتداء ہے اور ایک انتہا ہے کنارہ ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے جی کیا ہے ایک کنارہ ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں سے سیدھے چلو گے کوئی یوٹن لیے بغیر اب سیدھے چلتے رو چلتے رو تیر کی مانند اب واپس یہیں آج ہوگا تو لوگ آپ کو جوتے ماریں گے کیوں کیونکہ ان کا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ اگر واپس آگے سیدھے جاتے ہیں واپس اسی مقام برانا ہے تو آپ کو یوٹن لینا پڑے گا ٹھیک ہے سمجھا رہے ہیں اور پھر یوٹن جب آپ لیں گے تو واپس آئیں گے تو روح آپ کا مخالف سمت ہوگا نہ کہ ادھر جیدھر آپ روح کر کے گئے تھے اگر واپس ادھر روح کرنا تو پھر ایک اور یوٹن لینا پڑے گا دو یوٹن لیں گے تو یہاں آئیں گے اسی حالت میں ایسے ہی ہے تو ذرا گھور کریں اس دوران ایسی بات کرنے والا جو ہے اس کی منتہ جنتہ ہوگی یا نہیں لوگ بلے بلے جے جے کار کریں گے یہ نہیں کریں گے جی بلکل وہی بات کر رہا ہے جو لوگ چاہتے ہیں لوگ چاہتے ہیں اب آگے تھوڑا پڑھئیے گا لوگ کیوں اس کی جے جے کار کر رہے ہیں لوگ اس لیے جے جے کار کر رہے ہیں کیونکہ لوگ خود وہاں جانے کو تیار نہیں کیوں جانے کو تیار نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم آگے گئے نیچے گر کے اوپر کیسے آئیں گے اس کا تو بڑے پیر صاحب سے بڑا گیر تعلق ہے یہ تو ان کا چہیت ہے یعنی بڑے پیر صاحب اللہ میاں سے جو ان کا اللہ میاں ہے ہمارا تو اللہ میاں سے کوئی ایسا تعلق ہی نہیں ہے اگر ہم جائیں گے نیچے گر کے پتہ نہیں نیچے ہے کیا کہاں جائیں گے واپس کیسے آئیں گے لہذا نا نا بھائی ہم پنگا نہیں رہتے کہیں یہ نا کہ ہم تھوڑا آگے جائیں تو کہیں کسا گنا جائیں نیچے ٹھیک ہے نا اور ویسے بھی نظر آتا ہے وہ وہاں پر کنارہ ہے ہم نہیں آگے جائیں گے کہیں نیچے نہ گر جائیں تو خود وہ مشاہدہ کرنے کو تیار نہیں ہوں گے کیوں تیار نہیں ہوں گے کیونکہ جو ان کا مشاہدہ ہے اس کی بنیاد پر یہ قبل ہے ایک آخر ہے لہذا جناب اس کی جے جے کار ہو جائے گی اب اس دوران اگر آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو بات کر رہا ہے یہ ممکن ہے ہی نہیں یہ جو بات کر رہا ہے یہ ممکن ہے ہی نہیں یہ ممکن ہے ہی نہیں آپ لوگوں کہتے ہیں بھائی اگر آپ میں سے کوئی بھی یہاں سے سیدھا رخ کر کے جاتا ہے تو وہ کہیں نیچے نہیں گرے گا اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں کہیں گھوم رہا ہوں یا میں واپس آ رہا ہوں لیکن اگر آپ چلتے جائیں چلتے جائیں بلاہر آپ اسی نکتے پر کھڑا کھڑے ہوں گے جوتے پڑھیں گے جوتے یا نہیں پڑھیں گے جی بلکل ایسے ہے یا نہیں ہے سو فیصہ لیکن سچا کون ہوگا وہ اکثریت وہ پکھنڈی سچا ہوگا یا سچے آپ ہوں گے جی ہم سچے ہیں ایسے یا نا جی تو بلکل اسی طرح میرے پیر میں آج کے دور میں جبکہ کائنات کے اندر یہ چیز ڈسکور ہو چکی ہوئی ہے ہو چکی ہے کہ ہر شئے سرکل میں ہے مخلوقات لینے تخلیق کا سلسلہ وہ بھی سرکل میں ہے ٹھیک ہے ٹھیک کیا ہے سرکل میں ہے آپ سیاروں کو دیکھیں ستاروں کو دیکھیں سرکل ہے گوم رہے ہیں سرکل ہے ایسے یا نا جی بلکل گومتے گومتے آگے جا رہے ہیں آگے بھی وہ بھی سرکل ہے ہر لحاظ سرکل ہے ہر لحاظ گیند بان رہے ہیں اب جب اتنے بڑے بڑے راز آج آپ خود جان رہے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں تو اس دوران اگر کوئی یعنی کائنات خود بتا رہی ہے میرا پیٹرن پیٹرن کیا ہے میرا پیٹرن سرکل ہے بھئی میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے دارے کے اوپر کھڑا کر دیئے آپ کو پوچھا جائے بھئی یہ بتاؤ اس دارے کی ابتدا کیا ہے اس دارے کی انتہا کیا ہے آپ بتا سکیں گے جہاں آپ جس نکتے پر کھڑے ہیں وہ نکتہ ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے جہاں پہنچ جائیں گے وہ نکتہ ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے جی یعنی جس نکتہ جس دائرے کے اوپر آپ جس لائن پر کھڑے ہوئے ہیں اس لائن کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ ہی کوئی انتہا ہے اگر ابتدا اور انتہا ہے تو کس کی ہے اس لائن کے اوپر چلنے والوں کی سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی اب اگر کوئی اپنی ابتدا اور انتہا جو اس کا مشاہدہ ہے اس کو اپلائی کرے اس دائرے کے اوپر وہ یہ کہنا شروع کر دے بھی اس دائرے کے بھی کوئی انتہا ہے اور کوئی ابتدا ہے کوئی انتہا ہے تو اس سے بڑا کوئی بے وکوف ہو سکتا ہے بلکل اسی طرح آپ اپنے مشاہدے کو اگر آپ کائنات کے اوپر اپلائی کریں گے کہ بھئی ہماری ابتدا ہے ہماری انتہا ہے ہر شئے کے ابتدا ہے ایک انتہا اگر آپ اس کو کائنات کے اوپر اپلائی کریں گے تو آپ سے بڑا بے وکوف کوئی نہیں کیوں کیوں کہ بھائی آپ جس کے اوپر اپلائی کر رہے پہلے اس کے بارے مکمل جان تو لو کیا وہ آپ کی طرح ایک نکتے سے دوسرے نکتے کی طرف سفر کر رہی ہے جیسے آپ پیدا ہوتے ہیں آگے بڑھتے بڑھتے پھر بڑھے ہوگئے موت ہوگئی حالانکہ یہ ظاہر ہے اگر آپ باطن دیکھیں گے آپ پتا چلے گا نہ آپ کی بھی نہ کوئی ابتداء ہے نہ کوئی انتہا ہے آپ بھی سرکل میں ہیں ٹھیک ہے جیسے روزانہ دن اور رات دوبارہ نیا دن نکلاتا ہے دن سارا دن چلتا ہے شام ہوتی ہے پھر نیا دن نکلاتا ہے پھر شام ہوتی ہے پھر نیا دن نکلاتا ہے پھر شام ہوتی ہے پھر نیا دن نکلاتا ہے بلکل اسی طرح آپ یہ جو دیکھیں اس وقت آپ کیا ہیں اس وقت آپ دن میں ہیں یہ جو آپ کا وجود ہے آپ نمودار ہیں آپ کیا ہیں نمودار ہیں اور آپ جب آپ کی موت ہوگی انڈ نہیں ہوگا آپ رات میں چلے جائیں گے یعنی آپ کی رات ہو جائے گی اور رات کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ دوبارہ پھر دن نہیں آگئے یعنی پھر آپ نمودار نہیں ہوں گے بلکہ جیسے دن رات میں جاتی ہے پھر دن نکلتا ہے پھر دن نکلتا ہے پھر دن نکلتا ہے پھر اسی طرح آپ کی جب موت ہوتی ہے آپ رات میں جاتے ہیں آپ کی رات ہوتی ہے اس کے بعد پھر آپ نمودار ہو جاتے ہیں پھر آپ کا دن ہو جاتا ہے سمجھار نہیں آرہی اس کے بعد پھر آپ اپنا دن کا سفر کر کے پھر رات میں جلے جاتے ہیں آپ پھر نمدار ہو جاتے ہیں تو اینڈ تو آپ کا بھی کوئی نہیں ہے واضح ہو رہا نہیں ہو رہا تو جب آپ کائنات میں گور کریں گے تو آپ کے اوپر یہ بات بلکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ کائنات جو ہے اس کی نہ ہی کوئی ابتداء ہے نہ ہی کوئی انتہا ہے جیسے میں آپ کو پوچھوں میں آپ ایک دائرہ ہے ایک دائرہ ہے میں آپ سے پوچھوں بھائی بتاؤ اس دائرے کی ابتداء کیا ہے اور اس کی انتہا کیا یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے انڈ کہاں پر ہوتا ہے بتا سکتے ہیں اس کا کوئی شروع آخر ہے جی نہیں شروع آخر تو صرف اس صورت میں ہوگا جہاں سے آپ اس دائرے کے اوپر یہ میں نے شروع کیا لیکن وہ شروع دائرے کا شروع تھوڑی ہوگا جہاں پر آپ جا کے رکیں گے وہ جو انڈ ہے وہ انتہا ہے وہ دائرے کی انتہا ہوگی یا آپ کی انتہا ہوگی یہ ہمارے ہوگی واضح ہو رہا نہیں ہو رہا اور اگر کوئی یہ کہے بھائی دائرے کی انتہا ہوگی تو اس سے بڑا کوئی بیوگو ہو سکتا ہے یہ ساری بات کیوں کی ہے میرے پر بھی یہ ساری بات اس لیے کی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بھی شخص آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں کسی ایسے رب کسی ایسے اللہ کا کسی ایسی طاقت کا کسی ایسی قوت کا بیجا ہوا ہوں جو اس کائنات سے ماورہ ہے اس کائنات سے باہر ہے میں اسے ملاقات کر کے آیا ہوں اس کائنات سے باہر تو جان لے اسے بڑا جھوٹا کو فرادیا ہے ہی نہیں کائنات سے باہر جانے کے دعویٰ کر رہے ہیں کائنات سے باہر کسی وجود کا دعویٰ کر رہے ہیں پہلے کائنات سے باہر جا کر تو دکھاؤ کائنات کا کوئی باہر دکھاؤ تو اسی نا باہر ہوتا کہ آپ اندر اندر اور باہر آپ کا مشاہدہ ہے اول اور آخر آپ کا مشاہدہ ہے ٹھیک ہے جی سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی کائنات کا کائنات کا نہ کوئی اندر ہے نہ کوئی باہر ہے اندر تو تب ہوگا جب باہر ہوگا باہر تب ہوگا جب اندر ہوگا سمجھا رہی ہے تو بازے ورہا نہیں ہو رہا ابتدا تب ہوگی جب انتہا ہوگی انتہا تب ہوگی جب ابتدا ہوگی تو دائرے کی مجھے بتائیں دائرے کی کوئی ابتدا اور انتہا ہے تو بالکل یہ جو سرکل ہے ذرا گھور کریں اگر آپ کا دماغ وہاں جا سکتا ہے تو دماغ کو لے کر جائیں کہ ملٹی ڈائریکشن جتنی ڈائریکشنیں ہو سکتی ہیں اتنی ڈائریکشنیں اور ہر ڈائریکشن کو سرکل میں لے کر آئیں تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں اندر باہر کوئی وجود رکھتا ہے اول آخر کوئی وجود رکھتا ہے زندگی موت کوئی وجود رکھتی ہے میں سمجھا رہے ہیں ابتداء انتہا کوئی وجود رکھتی ہے واضح ہو رہا ہے ابھی بھی نہیں ہو رہا یہ ابھی بھی واضح نہیں ہو رہا اندر باہر اول آخر زندگی موت یہ سب ختم ہو جائے گا یعنی بات کہاں آ جائے گی ایک نکتے وجود گل مک دیئے سمجھا رہے ہیں یہ بھی نہیں آ رہی تو میرے پر بھی جب کائنات کا معاملہ یہ ہے کائنات کا معاملہ کیا ہے آپ اصل میں یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہر شیعہ کا ایک مثال کے طور پر یہ کئی دفعہ سوال ہوا موئی سے کئی بار یہ سوال ہوا کہ استاد یہ جو کائنات ہے یہ بھی تو کسی کے اندر موجود ہوگی نا اس کا بھی تو کوئی اس کا بھی کوئی بیرونی منظر بھی تو ہوگا نا دی کیوں ایسا سوچتے ہیں ایسا اور کہ جی کہ ایسا اس لیے سوچتے ہیں کیوں کہ وہ دیکھتے ہیں بھئی میں جہاں کھڑا ہوں میری یہاں سے ابتداء یہاں پر انتہائی میرے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پھر کچھ نہ کچھ ہے اور میں ان کے اندر موجود ہوں ٹھیک ہے جی نا ٹھیک ہے نا پھر اسی طرح وہ دیکھتا ہے ایک سیارہ وہ دیکھتا ہے سیارہ جو ہے وہ خلا میں معلق ہے تو اس کے بھی خلا تو ہے نا سپیس تو ہے نا ہے تو صحیح نا تو بالکل وہ اسی طرح سوچتا ہے کہ جیسے سیارہ خلا میں معلق ہے اسی طرح کائنات جو ہے یہ بھی کہیں معلق ہے اور اس کے بھی گرد چلو اور کچھ سپیس تو ہوگا نا خالی جگہ تو ہوگی نا سمجھا رہے ہیں آ رہے ہیں ایسا وہ کیوں سوچتا ہے ایسا وہ اس لیے سوچتا ہے کیوں کہ گھر کیجئے کیوں کہ وہ ظاہر کی بنیاد پر فیصلہ کر رہا ہے کس کی بنیاد پر ظاہر ہے ہی محدود نا ظاہر کل کا کل تھوڑا ہی ہے یعنی گھر کیجئے گا جیسے ہم کہتے ہیں نا باہر پر کہتے ہیں گھر و فکر کرو گھر و فکر کرو گھر و فکر کرو عقل کا استعمال کرو عقل کا استعمال کرو تو عقل آپ عقل سے آپ منزل پر نہیں پہنچ سکتے عقل آپ کو منزل پر لے کے جا نہیں سکتی لیکن عقل منزل پر پہنچنے کی پہلی سیڑھی ہے پہلا سٹیپ ہے ٹھیک ہے جی عقل عقل منزل پر پہنچنے کا پہلا سٹیپ ہے جیسے چھات ہے نا چھات چھات پر جانے کے لیے دس سٹیپ ہیں تو مجھے بتائیں کہ پہلا سٹیپ اگر آپ چڑھیں گے نہیں تو چھات پر جا سکتے ہیں نہیں نا لیکن اگر کیا کیا کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اس پہلے سٹیپ سے ہی چھات پر جا سکتا ہوں تو وہ جا سکتا ہے وہ پہلا سٹیپ اس کے بغیر آپ منزل پر نہیں پہنچ سکتے اور اس کے صرف اس کے ساتھ بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتے نہ اس کے بغیر پہنچ سکتے ہیں اور نہ ہی صرف اور صرف اس ایک ہی سٹیپ کے ساتھ آپ چھات پر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بلکل اسی طرح عقل جو ہے نا عقل جو عقل ہے صرف عقل کے ساتھ آپ منزل پر نہیں جا سکتے اور نہ ہی آپ بغیر عقل کے منزل پر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جی بلکل کیوں اور کیجئے گا کیونکہ جیسے آپ کو بتایا چھاتہ پر جانے کے لیے وہ جو پہلی سیڈی ہے جب تک وہ نہیں آپ چڑھیں گے یا مثال کے بعد آپ نے دسویں منزل پر جانا ہے جب تک آپ پہلی منزل گزاریں گے نہیں چڑھیں گے نہیں آپ دوسری منزل پر جا سکتے ہیں تیسری پر جا سکتے ہیں چوتری پانچویں پر جا سکتے ہیں بلکل اسی طرح جو آپ کی منزل ہے جو حقیقت ہے حقیقت تک پہنچنے کے لیے ایک شروع میں تھوڑا سا سفر ہے شروع میں بالفرض مثال کو دوبارہ کر آپ کی منزل ہے یہاں آپ کی منزل کہاں ہے یہاں پر اور آپ کھڑے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے جی آپ کی منزل یہاں ہے آپ کھڑے ہیں یہاں تو یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو سفر ہے اتنا سفر جو ہے شروع کا سفر جب تک آپ یہ سفر کراس نہیں کریں گے تب تک اگلا سفر آپ نہیں کر سکتے اگلا سفر نہیں کر سکتے اب کیا ہے گرکی اب یہ ہے کہ یہ جو آپ کی منزل ہے وہ کہاں جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں پر آگے تھوڑی خوشکی ہے کیا ہے تھوڑی خوشکی ہے خوشکی کے بعد سمندر شروع ہو جاتا ہے خوشکی کے بعد کیا سے شروع ہو جاتا ہے سمندر اب وہ جب تک سمندر کراس نہیں کیا جائے گا تب تک منزل پر نہیں پہنچے گا اب مجھے یہ بتائیں کہ منزل پر پہنچنے کے لیے یہاں سے منزل پہ پہنچنے کے لیے کیا درکار ہے خوشکی کا سفر اور بحری سفر دونوں سفر خوشکی کا سفر کس سے ہوگا ٹائروں والی گاڑی سے بحری سفر کس سے ہوگا بحری جہاز سے تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو خوشکی ہے وہاں پر بحری جہاز آویلیبل ہے ہو سکتا ہے یا چل سکتا ہے اگر کوئی لانے کی بھی کوشش کرے خوشکی کا سفر بحری جہاز سے ہو ہی نہیں سکتا اور بحری جہاز تک پہنچنے کے لیے خوشکی کا سفر کرنا لازم ہے یا نہیں بغیر خوشکی کا سفر کیے بحری جہاز تک جا سکتے ہیں واضح ہو رہا نہیں ہو رہا تو منزل پر کونج پہنچے گا منزل پر وہی پہنچے گا جو گاڑی پر سوار ہوگا تو جہاں تک گاڑی جا سکتی ہے وہاں تک جائے گا اور پھر وہاں سے آگے کیا کرے گا گاڑی کو ترک کر دے گا پھر وہ گاڑی کے خواب نہیں دیکھے گا ٹھیک ہے نا جہاں تک خوشکی ہے وہاں تک گاڑی پر جایا جا سکتا ہے جب خوشکی ختم تو گاڑی کا کام ختم اب گاڑی کے بارے میں سوچا بھی نہیں جائے گا اس کے بعد کس پر سوار ہوا جائے گا شپ پر بحری جہاز پر اب وہ بحری جہاز آپ کو منزل پر لے کر جائے گا ٹھیک ہے جی جی بلکل اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ بھئی میں تو گاڑی پر ہی بیٹھ کر منزل پر جاؤں گا تو وہ جا سکتا ہے بتائیں نا جی نہیں جا سکتا بلکل نہیں جا سکتا اگر وہ ایسا کرتا ہے تو مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ وہ منزل پر پہنچے گا یا غرق ہو جائے گا جیسے ہی سمندر شروع ہوگا اسی وقت ہی غرق ہو جائے گا ڈو جائے گا ہوگا یا نہیں ہوگا بلکل اسی طرح میرے پہرے بھائیوں میری پہرے بہنوں جو بھی یعنی حق کے متلاشی ہیں بلکل اسی طرح جو آپ کی منزل ہے جو حقیقت ہے اس کائنات کی حقیقت ہے جو رب کی جو آپ کی اپنی حقیقت ہے جو حق ہے حقیقت ہے حقیقت تک پہنچنے کے لیے دو سفر ہیں آپ کو بارکتا ہے ہر شہسوس کا جوڑا ہے دو سفر ہیں دو گاڑیاں درکار ہیں کتنے گاڑیاں دو گاڑیاں درکار ہیں یا اس کو اور آسان مثال سے لے لیں آپ نے جو ہے وہ پاکستان میں اگر ہیں یا انڈیا میں ہیں انڈیا یا پاکستان سے آپ نے امریکہ جانا ہے تو آپ کیا کریں گے امریکہ گاڑی نہیں جائے گی گاڑی پر نہیں جا سکتے اس کے لیے کیا درکار ہے دو طرح کا سفر ہے گاڑ سے گاڑی پر بیٹھ کے ائرپورٹ جایا جائے گا وہ مقام جہاں سے ٹیک فلائی کرنا ہے اور وہاں سے پھر جہاز میں بیٹھ کر فلائنگ مشین پر بیٹھ کر فلائی کر کے امریکہ پہنچیں گے ایسے ہی ہے نا لیکن اگر کوئی یہ دعویٰ کرے بھائی میں تو گاڑ سے گاڑی پر بیٹھوں گا اور گاڑی کے اوپر ہی چلتا 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 سیدھا امریکہ جاؤں گا آنکھیں بند کر کے جاؤں گا تو مجھے تو امریکہ پہنچے گا بھائی رستے میں رستے میں کھائیاں آئیں گی کھڑے آئیں گے سمندر آئیں گے دل دل آئے گی کیسے پہنچے گا جی واضح ہو رہا نہیں ہو رہا بلکل اسی طرح گور کیجے گا اکل جو ہے نا وہ آپ کے لیے وہی کردار ادا کرتی ہے جو کردار گھر سے گاڑی پر بیٹھ کر آپ ائرپورٹ پر آئے ٹھیک ہے جی اکل اس گاڑی کی مانند ہے جو آپ کو ائرپورٹ تک لے کر آتی ہے اکل اس گاڑی کی مانند ہے جو آپ کو خشکی کا رستہ تیہ کروا کے سمندر کے کنارے تک لے کر آتی ہے شپ تبیری جہاز تک لے کر آتی ہے ٹھیک ہے جی جب ائرپورٹ پر آ جائیں گے تو پھر اپنا رخ گاڑی کے طرف نہیں کیا جائے گا پھر گاڑی کے بارے میں سوچا بھی نہیں جائے گا بلکہ پھر گاڑی سے لا تلق ہو کر جہاز پر سوار ہو جائے گا ایسا ہی ہے نا پھر یہ نہیں سوچا جائے گا پھر یہ نہیں سوچا جائے گا کہ بھئی گاڑی کو بھی جہاز پر لاز لیں کیوں رستے میں ہو سکتا ہے جب جہاز فلائی کر رہا ہو اسے رستے میں کوئی پہاڑ آجے بادلوں کا یا کوئی رستہ ایسا آجے جہاں سے جہاز میں گزر سکے پھر وہاں سے پھر جہاں وہ ہم گاڑی لے کے بادلوں میں سے چلا لیں گے جی ایسا ہو سکتا ہے کچھ سمجھ آری بات کی یا نہیں آ رہی جی جی بلکل اسی طرح تو بلکل اسی طرح جو اکل ہے اکل جو آپ کی ہے وہ کیا ہے وہ گار سے ائرپورٹ کا سفر وہ اکل کرواتی ہے اکل وہ گاڑی ہے جو آپ کو گار سے ائرپورٹ پر لے کے جاتی ہے جو خوشکی کا سفر جس کے ذریعے آپ تیہ کر سکتے ہیں آپ اس کے اکل کے بغیر بھی آپ منزل پر نہیں پہنچ سکتے اور صرف اور صرف اکل کے ساتھ بھی اب منزل پر نہیں پہنچ سکتے بغیر اکل کے آپ جہاں ہیں جہاں کھڑے ہیں وہیں ذریعے لور سوا ہوتے رہیں گے یعنی بلکل ایسے ہوگا جیسے کہ آپ سوتے ہیں نا رات کو چار پائی پر آپ سوئے آپ دنیا گھوم رہے ہیں جہاز رہا رہے ہیں بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں پوری دنیا آگے بیٹھ کے تالیاں بجا رہی ہیں آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے بہت بڑا مار کا انجام دیا ہے جب آنکھ کھلی تو پتہ چلا جہاں پڑے تھے وہیں کے وڑی ہیں ایک انچ بھی دردر نہیں ہوئے جی جسے دی کھوٹی وانچ کھلوتی تو وہ بات کی بات ہے جہاں ہیں وہیں کے وہیں ہوں گے ٹھیکن آگ آگ واپس وہیں آگ کھڑا ہونا تو یہ ہے نا کہ آپ نے کوئی نہ کوئی سکوش نہ کوئی سفر تو کیا ہے نا بغیر اکل کے بغیر اکل کے معاملہ یہ ہے اکل کے بغیر معاملہ یہ ہے جو لوگ اکل کا استعمال نہیں کرتے وہ جہاں پیدا ہوتے ہیں وہیں پر مار جاتے ہیں جہاں پیدا ہوتے ہیں وہیں پر مار جاتے ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ جناب جس جگہ پر پیدا ہوئے اسی جگہ پر مار گئے نہیں یعنی جیسے پیدا ہوتے ہیں وہ زندگی میں ایک قدمی سفر نہیں کر پتے آگئے نہیں بڑھ پتے وہ حقیقت کے دیکھیں ایک قدم بھی حقیقت کی طرح سفر نہیں کر پاتے وہ جس جہالت میں پیدا ہوتے ہیں اسی جہالت کے اندر وہ مر جاتے ہیں حقیقت خود ہی اس کے بارے میں ان کے پاس ایک رائی برابر بھی لمبنی ہوتا جو عقل کا استعمال نہیں کرتے ٹھیک ہے جی واضح ہو رہا نہیں ہو رہا اور جو لوگ صرف اور صرف عقل کا استعمال کرتے ہیں صرف عقل کا استعمال کرتے ہیں ہم بڑے عقل ماند ہیں ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے ان کا معاملہ بلکل وہی ہوتا ہے جو صرف گاڑی کے اوپر مندل پر جانے کا دعویٰ کرتے ہیں جیسا ہی سمندر آئے گا گرک ہو جائے گا اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں یہ آج کے دور میں آپ کو نظر آتا ہے ہم بڑے عقل ماند ہیں سائنس دان بڑے پڑے لکھے اپنے اپنے اہلوانے والے آپ جو جس جو گاڑی بنائے جس گاڑی پر سفر کر رہے ہیں اپنے اکل اکل اس کے سیمتے گھرک ہو رہے ہیں یا نہیں گھرک ہو رہے ہیں آج دیکھ رہے ہیں تو نہیں کہ حالت کیا ہو رہی ہے جی بالکل ہرک ہو رہی ہے واضح ہو رہا بھی بھی نہیں ہو رہا تو بغیر اکل کے آپ جہاں ہیں وہیں کے وہیں ایک انچ بھی سفر نیاب کا معاملہ بالکل وہی ہو گا جیسے جہاں یعنی آپ سوئے تھے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت بڑے مار کے مار رہا ہوں آنکھ کھلی وہیں کے وہیں کیا پتا ہے پتا ہے بھائی خواب ساری زندگی ساری رات خواب میں گزار دی ساری رات ہے خواب میں گزار دی جی آنکھ کھلی تو پتا چلا وہیں کے وہیں کھڑے ہیں ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے روزیں رکھتے رہے حاج کرتے رہے زکاعتیں دیتے رہے اپنے دوسرے بڑے بڑے مار کے انجام دیتے رہے اور یہ سوچت رہے ہیں ہم تو جناب بڑے رب کے قریب ہوگے جب حقیقت سامنے آئی جب انجام سامنے آئی پتا چلا بھائی یعنی جب آنکھ کھلی تو پتا چلا آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھے ساری زندگی ضائع کرتی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا آپ نے ماضی میں نمازیں روزے حاج زکاةیں بڑے بڑے نیک اپنے جن کو عمال سمجھتے تھے بہت کچھ کیا یا نہیں کیا مسئلے اڑھائیں مسئلے قسائیں اپنے ناک متے بھی قسائیں قسائیں یا نہیں قسائیں تو اب جب آنکھ کھلی ہے تو مجھے یہ بتائیں آپ تو سمجھ رہے تھے نا بڑا سفر کر لیے بھی آپ کے بڑے قریب ہو گئے ہوئے ہیں بڑے مومن بان گئے ہوئے ہیں تب تو یہی سمجھ رہے تھا نا آج جب آنکھ کھلی ہے تو مجھے یہ بتائیں اپنے آپ کو کہاں پایا ہے ایک انچ بھی آگے پایا ہے وہ خواب حصابت ہوا یا نہیں ہوا جیسے خواب دیکھتے رہے بڑے بڑے مار کے جوانکھ کھلی وہیں کہ وہیں کڑے ہیں ایسے ہے یہ نہیں ہے تو یہ ہے بغیر عقل کے جو عقل کا استعمال نہیں کرتے وہ جہاں پیدا ہوتے ہیں وہیں مار جاتے ہیں جس گڑے میں جس کھائی میں جس کھڑے میں جس کوئی میں پیدا ہوتے ہیں اسی میں مار جاتے ہیں یہ فرقہ پرست یہ مذہبی ٹھیک ہے جی جاہل آلہ درجہ کے اندے ٹھیک ہے جی اور جو صرف اور صرف عقل کو لے کر چلتے ہیں تو وہ غرق ہو جاتے ہیں وہ منزل پر پہنچنا وہ سوچ بھی نہیں ہم سکتے تصور بھی نہیں کر سکتے وہی عقل ان کو مروا دیتی ہے اب گھور کیجئے گا کیوں کیوں کہ گھور کیجئے گا گھور کیجئے گا عقل منزل پر جانے کی پہلی سیڈی ہے پہلی سٹیج ہے پہلا سٹیپ ہے وہ خوشکی بھلا سفر کرواتی ہے وہ آپ کو گھر سے ائرپورٹ تک لے کر آئے گی ٹھیک ہے جی جب آپ غور و فکر کریں گے گھور کیجئے گا جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ جی نہیں جب آپ عقل کا استعمال کریں گے جب آپ عقل کا استعمال کریں گے تو تب آپ کے اوپر یہ راز کھلے گا کہ بھائی جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے کھلا بھگلا نظر آ رہا ہے جو دکھائی دے رہا ہے اور جو سنائی دے رہا ہے یہ کل کا کل نہیں ہے بلکہ یہ جو کل کا کل ہے اس کا چھوٹا سا حصہ ہے یہ تو صرف ظاہر ہے ظاہر کل کا کل نہیں ہے بلکہ اس کے برقس باطن بھی ہے ایسے ہاں یہ نہیں ہے یہ نتیجہ سامنے آئے گا یا نہیں آئے گا آتا ہے نا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں جب یہ راز کھلا یہ راز کیسے کھلا بغیر اکل سے یہ راز کھل سکتا ہے جو اکل کا استعمال ہی نہیں کریں گے ان کے اوپر یہ راز کھل سکتا ہے تو وہ تو وہیں کمہیں کھڑے رہیں گے جہاں پیدا ہوئے جس گڑے میں جس کھائی میں جس کوئے میں ایسا ہے یا نہیں آئے اور جنہوں نے عقل کا استعمال کیا تو ان کے اوپر یہ راز کھلا کہ بھائی یہ جو کچھ ہمیں دکھائی دے رہا سنائی دے رہا یہ کل کا کل نہیں ہے یہ تو تھوڑا سا ہے حقیقت کے ہے اس کے برقس بہت سارا بات جیسے آپ اپنے وجود میں گور کریں جو سامنے نظر آ رہا کیا یہی کل کا کل ہے اگر یہ سامنے نظر آ رہا ہے جو ظاہر ہے اگر اس کے اوپر فوکس کیا جائے گا تو جسم ٹھیک رہے گا نہیں بھائی باطن بھی ہے اور باطن کتنا ہے ظاہر باطن کے مقابلے میں انتہائی کلیل ہے بہت تھوڑا ہے جو باطن ہے جو باطن ہے باطن کی تو کوئی حد ہی نظر نہیں آ رہی کیوں حد نظر نہیں آ رہی کیوں کہ جو عقل ہے وہ باطن کا ہاتھ نہیں کر رہا رہی واضح ہو رہا نہیں ہو رہا جی بلکل اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اب جو باطن ہے جو چھپا ہوا ہے مجھے یہ بتیں عقل سے پوچھیں عقل سے سوال کریں بھائی جو چھپا ہو ہے اس کو ہمیں بتا وہ کیسا ہے وہ کیا ہے عقل بتا سکتی بتا سکتی نہیں بتا سکتی تو عقل کیا عقل کہتی بھائی اب میرے باس کا روگ نہیں ہے کیونکہ عقل ہے کیا عقل کو سمجھنا بھی یعنی عقل کو سمجھنا بہت ضروری ہے عقل کیا جب یہ آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا تو خود بہت آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بھائی جو باطن ہے عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی جو باطن ہے وہ سفر عقل نہیں کروا سکتی ٹھیک ہے نا اس کے لئے پہلے جاننا پڑھے کہ عقل کیا ہے عقل کیا ہے گھور کیجئے گا آپ کے پاس ڈیٹا حاصل کرنے کے کچھ ٹولز ہیں وہ جو ڈیٹا حاصل ہوتا ہے ان ٹولز کے دریجے اس ڈیٹے کو پروسس کر کے نتیجہ حاصل کرنا اسے کہتے ہیں عقل یعنی عقل کسے کہتے ہیں آسان الفاظ میں عقل کہتے ہیں دو جمع دو چار کرنا دو زرب دو چار کرنا دو مائنس دو کرنا دو مائنس ایک یعنی عقل کہتے ہیں کیلکولیشن کیلکولیٹ کیلکولیٹ کرنے کو واضح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا عقل کیا ہے عقل ہے آپ کا کیلکولیٹر اور کیلکولیٹر وہ نہیں ہوتا جو صرف ڈیجٹ جو ہن سے ہوتے ہیں ایک دو تین چار ان کو جمع تفریق مائنس کرتا ہے نہیں بلکہ رنگوں کو کیلکولیٹ کرنا یہ جو بھی آپ کو یعنی جو بھی سنائی دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے عقل کیا ہے کیلکولیٹر واضح ہو رہا نہیں ہو رہا اب مجھے یہ بتائیں کیلکولیٹر کیا کیلکولیٹ کرے گا وہ تو وہی کیلکولیٹ کرے گا جو اسے ملے گا جو ہنسہ اسے ملے گا جو ٹائپ کیا جائے گا جو اسے دیا جائے گا آپ کے کیلکولیٹر کو مواد جو دیا جاتا ہے کیلکولیٹ کرنے کے لیے وہ کہاں سے دیا جاتا ہے آپ کا کیلکولیٹر یہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے مواد حاصل کرتا ہے آنکھوں کے ذریعے کانوں کے ذریعے یہ جو آپ چھونا کہتے ہیں یہ جس سینسر آنکھیں کیا ہیں آنکھیں سینسر ہیں کان کیا ہیں کان سینسر ہیں آپ کی باڈی کے اندر ترہ ترہ کے سینسر نصب ہیں ٹھیک ہے جی ان سینسرز کے ذریعے سے جو ڈیٹا جو معلومات جو انفرمیشن معلومات نہیں کہیں گے انفرمیشن میں نہیں کہیں گے جو ڈیٹا جو مواد آپ کے دماغ میں جاتا ہے آپ کا دماغ اس کو کیلکولیٹ کر کے نتائج فراہم کرتا ہے یہ ہے عقل فاضح ہو رہا نہیں ہو رہا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے دماغ کو جو ڈیٹا مل رہا ہے کانوں کے ذریعے آنکھوں کے ذریعے یا جتنے بھی آپ کے سینسرز آپ کی باڈی میں نصب ہیں ان سینسرز کے ذریعے یا جتنے بھی ٹولز آپ آگے مزید ایکسٹنٹ کرتے جائیں ٹولز کے ذریعے جو ڈیٹا مل رہا ہے کیا وہ کل کا کل ہے کل کا کل مل رہا ہے وہ تو انتہائی تھوڑا ہے ایسے ہے یا نہیں ہے تو میرے پیرے بھائیوں جو ڈیٹا جو مواد آپ کے کلکولیٹر کو مل ہی نہیں رہا اس کے بارے میں وہ آپ کو کچھ بتا گا ایسے سکتا ہے بتا سکتا ہے ہاں اگر آپ اس کے پر زور ڈالیں گے وہ ہی ڈالیں گے تو وہ ٹیوے لگایا ہے وہ کیا کہے گا وہ جہاں اسے نظر نہیں آ رہا جہاں اسے سنائی نہیں دے رہا وہاں کے بارے میں وہ تکے لگائے گا جو بھائی ہو سکتا ہے وہاں یہ چیز ہو وہاں ہو سکتا ہے یہ چیز ہو تو ان چیزوں کو آپ پس میں وہ جناب کیلکولیٹ کر کے آپ کو ایک نتیجہ فرام کر وہ جو نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا اگر اس کے پیچھے چلیں گے تو وہ تو یہ اندیرے میں تیر چلانے والی بات ہے اندیرے میں سفر کرنے والی بات ہے پتہ نہیں چلے گا پتہ نہیں کسی وقت کھائی آسکتا ہے کھڑا آسکتا ہے پتھر آسکتا ہے دیوار آسکتے قدم قدم پر خطرہ مند را رہا ہے تو اب جب آپ کے پر واضح ہو گیا عقل کیا ہے تو مجھے یہ بتائیں عقل سے آپ حقیقت کو پاسکتے ہیں صرف عقل کے ساتھ تو اور کیجئے گا عقل کیا بتاتی ہے آپ کو عقل آپ کو یہ بتاتی ہے جب آپ عقل کا استعمال کرتے ہیں تو ایک مقام پر عقل آکے آپ کو جواب دیتی وہ کہتی بھائی جو ظاہر ہے میں صرف اسی کے نتائج تمہیں فرام کر سکتی ہوں اور ظاہر کو دیکھا جائے تو ظاہر کے مطابق یعنی یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ جو ظاہر ہے یہ کھڑ کا کھڑ نہیں ہے بلکہ اس کے برقس باطن بھی ہے اور باطن کیا ہے اس کے بارے میں میں تمہیں اس وقت کوئی نتیجہ فرام نہیں کر سکتی جب تاکہ اس کے بارے میں مجھے ڈیٹا نہیں ملے گا ٹھیک ہے جی جی بلکہ تو وہ ڈیٹا وہ ڈیٹا کس ذریعے سے ملے گا کس ذریعے سے ملے گا عقل کہتی ہے میرے پاس وہ ذریعے وہ ٹولز ہیں ہی نہیں جن ذرائع سے جن ٹولز سے ڈیٹا وہ حاصل ہوتا ہے کیوں کان وہ نہیں سن سکتے آنکھیں وہ نہیں دے سکتے واضح ہو رہا نہیں ہو رہا جب تاکہ وہاں پہنچ نہیں جاتے دی تو اب آپ کو عقل یہ کہتی ہے کہ ایک چیز اور ہے کہ گھر کیجئے گا ایک شے موجود ہے نا ایسا ممکن ہے اس کا بنانے والا کوئی نہ ہو نہ ہوئی ہو اگر شے موجود ہے تو یہ حقیقت ہے کہ اس کا بنانے والا بھی ہے وہ اس کے اندر ہے یا باہر ہے لیکن بنانے والا موجود ہے یہ گرنٹی ہے ٹھیک ہے نا خالق موجود ہے تو خالق یہ اعلان کر رہی ہے یہ خبر دے رہی ہے کہ خالق بھی موجود ہے ٹھیک ہے نا خالق بھی ہے بلکل اسی طرح عقل آپ کی یہ بتائے گی کہ اگر باطن ایگزسٹ کر رہا ہے جو کہ ہے حقیقت ہے باطن موجود ہے تو پھر ایسا ممکن ہی نہیں کہ باطن کو سمجھنے کے لیے باطن کو سننے دیکھنے کے لیے باطن کا سفر کرنے کے لیے کوئی ذرائع نہ دیئے گئے ہوں ٹھیک ہے جی باطن کا سفر کرنے کے لیے کوئی ذرائع نہ دیئے گئے ہوں ایسا ممکن ہی نہیں ٹھیک ہے جی تو وہی بات آ جاتی ہے وہ کیا ہے وہ آپ کے سینوں کے اندر جو لگا ہوا دل ہے دل دل ہے جو گور کیجئے گا باطن میں ہے دل کہاں ہے باطن میں یہ جو باطن میں لگا ہوا ہے نا دل یہ وہ آنکھیں ہیں یہ وہ کان ہے یہ وہ عقل ہے جو آپ کو باطن کے بارے میں بتائے گی یہ آنکھیں ہیں جو باطن کو دیکھنے کے صلاحیت رکھتی ہیں کیسے آج کے دور میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا آج کے دور میں سمجھنا بہت آسان ہو گیا کیسے چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا میری جناب کمپیوٹرز کے دل تکان ہے آپ کو نہیں پہلے کمپیوٹر کے بارے میں پتا آپ نہیں نہیں آپ نے کمپیوٹر لیا ہے آپ آتے ہیں مجھے کہتے ہیں جی میں نے کمپیوٹر لیا ہے میں بالکل نیا میں اس فیلڈ میں میں چاہتا ہوں کہ جو باہر مناظر نظر آ رہے ہیں یہ کمپیوٹر کے اندر ان کو لے کر آؤں سکرین کے اوپر ڈسپلی کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا میں آپ کو کہتا ہوں بھائی جو آوازیں ہیں ان کو اگر آپ نے کمپیوٹر کے اندر لے کے جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کس جس کی ضرورت ہے مائک کی ضرورت ہے کس کی ضرورت ہے مائک کی ضرورت ہے مائک کیا ہو گیا مائک کمپیوٹر کے کان ہو گئے کیا ہو گیا کمپیوٹر کے کان ہو گئے کان ہو گئے اور جو ویجویل مناظر ہیں ان کو کمپیوٹر کے اندر لانے کے لیے میں کہتا ہوں آپ کو کمپیوٹر کی آنکھوں کی ضرورت ہے آنکھیں کیا کیمرہ کمپیوٹر کی آنکھ جب کیمرہ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو وہ جو بھی مناظر ہیں وہ آٹوماتک کمپیوٹر کے اندر آ جائیں گے کیا ذریعہ کیا مرحبا 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 الگ پڑے ہوئے ہیں لیکن کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر جناب ایک ویڈیو چل رہی ایک فلم چل رہی ٹھیک ہے جی یا وہ ایک کلک کرتا ہے چیز چینج ہو جاتی ترہ ترہ کے ویڈیوز آ رہی ہیں بہت کچھ آ رہے ہیں بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں ویڈیوز آ رہی ہیں مناظر آ رہے ہیں اب آپ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں بات سمجھ نہیں آ رہی کہ نہ تو کمپیوٹر کا جو کان ہے وہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور نہ ہی کمپیوٹر کی آنکھ جو کیمرہ ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے اس کے باوجود اس کا کمپیوٹر بہت کچھ دکھا رہا ہے اور وہ دکھا رہا ہے جو ظاہر نظر نہیں آ رہا کہیں آس پس نظر تو کہیں نہیں آ رہا یہ اس کا کمپیوٹر کیسے دکھا رہا ہے کہاں سے دکھا رہا ہے جی تو دو صورتیں ہوں گی وہ دکھانے کی پہلی صورت پہلی صورت یہ کہ ہمسائے کے کمپیوٹر نے سفر کیا دنیا میں سفر کیا اپنے مائک کے ذریعے وہ جو انفرمیشن جو کوئی سنا وہ اپنی ہارڈ ڈس میں سٹور کرتا رہا کرتا رہا کیمرے کے ذریعے جو کوئی دنیا میں مناظر دیکھتا رہا وہ اپنی ہارڈ ڈس میں ریکارڈ کرتا رہا کیا کرتا رہا ریکارڈ کرتا رہا پہلی صورت یہ ہے دوسری صورت کیا ہے وہ ابھی ہم آگے چل کے واضح کریں گے لیکن جو بندہ نیا ہے نا وہ کیا سوچے گا یعنی آپ کیا سوچیں گے آپ سوچیں گے بھائی لگتا ہے اس نے اپنے کمپیوٹر کو دنیا کا سفر کرائے دنیا کا سفر کرائے اس کمپیوٹر نے جگہ جگہ سے آوازیں سنی مناظر دیکھے ان کو اپنی ہارڈ ڈس میں سٹور کیا محفوظ کیا اور ان مناظر سٹور پھوڑ کے بنا بنا کے پیش کر رہا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ جو مناظر تمہارا کمپیوٹر دیکھا رہا ہے نا یہ میں بچائے تو میرے کمپیوٹر پر بھی نظر آئیں تو ذرا بتاؤ تم نے دنیا میں کہاں کہاں کیسے سفر کیا اپنے کمپیوٹر کو کیسے یہ مناظر دیکھائے جی تو میں آگے سے کیا جواب دوں گا یا ہمسایہ کیا جواب دے گا ہمسایہ یہ کہے گا ہاں بھائی میں اپنے کمپیوٹر کو لے کے دنیا گمائی ہے تب جا کے مجھے یہ دکھا رہا ہے مناظر یا آپ کا ہمسایہ یہ کہے گا کہ بھائی میں نے اپنے کمپیوٹر کو کہنی گمائی ہے یہ جو آپ کو مناظر نظر آ رہے ہیں یہ مناظر یہیں ہوا میں موجود ہیں فضاء میں موجود ہیں سپیس میں موجود ہیں یہ جو خالی جگہ ہے یہ جہاں پر موجود ہیں یہ مناظر کہاں موجود ہیں یہ آوازیں کہاں موجود ہیں یہ خالی جگہ میں موجود ہیں میرے کمپیوٹر کے پاس وہ کان اور وہ آنکھیں ہیں وہ عقل ہے جن کانوں آنکھوں عقل سے وہ یہ جو سپیس میں خالی جگہ میں جہاں کچھ سنائی دکھائی نہیں دے رہا اس کو سن دیکھ کر اور مجھے دکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے مجھے دکھا رہا ہے سمجھا رہی نہیں آ رہی اب آپ آتے ہیں میرے پاس میری جو کمپیوٹر کی دکان ہے یہ سارا نیٹ کے ہر چیز کی آپ میرے پاس آتے ہیں آپ کہتے ہیں جی مجھے اپنے کمپیوٹر کے لیے وہ والی آنکھیں چاہیے وہ کان چاہیے جو باطن سننے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ٹھیک ہے جو باطن سننے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو میں آپ کو کیا دوں گا میں آپ کو دوں گا وائرلس کارڈ کیا دوں گا وائرلس کارڈ جب میں وائرلس کارڈ دوں گا تو آپ کو کہنا ہے وہ یہ تو ایک پوردہ سا ہے اب آپ سوچیں کہ پتہ نہیں اس کو کہیں باہر لگانے کسی انچی جگہ پر لگائیں گے تاکہ یہ سارے مناظر دیکھیں جی سنیں جی اب آپ پوچھتے ہیں کہ اس کو لگانا کہاں ہے تو میں کہوں گا آپ نے ایسا کرنا ہے اس کو کھول کے اپنے کمپیوٹر کو کھول کے اس کے اندر اس کے سینے میں لگانا ہے آپ نے کمپیوٹر کے سینے میں لگانا ہے اب آپ تو حیران ہو جائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے یہ انکھیں ہیں اس کے اندر لگائیں گے یہ باہر دیکھے گا کیسے یعنی یہ گھور کرنے نہیں بات ہے یہ کونسی آنکھیں ہیں یہ باطن دیکھنے والی آنکھیں ہیں تو باطن دیکھنے والی آنکھوں کو کہیں ظاہر میں بیٹھنے کی ضرورت ہے جو آنکھیں باطن دیکھنے کی صلاحیہ رکھتی ہیں وہ جہاں دی چاہے چھپکے بیٹھ جائیں جب وہ باطن دیکھنے کی صلاحیہ رکھتی ہیں ان کو کہیں ظاہر میں بیٹھنے کی ضرورت ہے تو جیسے کمپیوٹر کا جو وائرلس کارڈ ہوتا ہے وہ وائرلس کارڈ کیا کرتا ہے آٹموسفیر میں جو انفرمیشن جو ڈیٹا ہوا کی یعنی کہ جو لہروں کے اوپر سفر کر رہا ہوتا ہے لہروں کے اوپر موجود ہے جو آٹموسفیر میں فضاء میں سپیس میں موجود ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو کر وہ اس کو سن دیکھ کر آپ کو دکھاتا ہے وہ ڈسپلی کر دیتا ہے کرتا ہے یا نہیں کرتا بلکل این اسی طرح آپ کے وجود میں جو آپ کی باطن کی آنکھیں ہیں باطن کے کان ہیں وہ کیا ہے آپ کا وائرلس کارڈ وہ کیا ہے آپ کے باطن اندر سینے میں جسے آپ دل کہتے ہیں ٹھیک ہے جی واضح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور میں چیلنج کرتا ہوں آپ جو آج جو موجودہ سائنس ہیں سائنسدانوں سے پوچھیں ان کو پوچھیں ان کو کیا دل جو ہے دل کے اندر دل میں کیا دل صرف خون پمپ کرتا ہے یا پھر پوری باڈی کے اندر دل ایک ایسا پارٹ ہے ایسا پارٹ ہے کہ جو دماغ سے سنگلل رسیو نہیں کرتا دماغ سے آپ کی گور کیجئے گا آپ کی پوری پوری باڈی جو ہے اس میں ترہ ترہ کے سینسر نصب ہیں آپ کے جسم کے انگ انگ میں ایسے سینسر نصب ہیں ایسے ایسے جو ہے وہ ٹرانس میٹر اور رسیور نصب ہیں کہ جو دماغ سے یعنی تبادلہ کرتے ہیں معلومات کا دماغ جو ہے وہ لہروں کے ذریعے سیگنل جو ہے ٹرانس میٹ کرتا ہے اور آپ کے جسم کا انگ انگ میں جو سینسر نصب ہیں جو رسیور نصب ہیں وہ اس انفرمیشن کو رسیو کر کے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں پھر جسم کا انگ انگ جو ہے وہ انفرمیشن جو ہے وہ ٹرانس میٹ کرتا ہے اور دماغ جو ہے وہ رسیو کرتا ہے آپ کی پوری باڈی کے اندر دل واحد ایک ایسا ٹول ہے جو جس کے اندر ایسے جو ہے ایسے جو رسیور نصب ہیں جو دماغ سے آنے والی انفرمیشن کو رسیو نہیں کرتے بلکہ وہ بیرونی دنیا یہ کائنات سے آنے والے جو سینلز ہیں جو لہ رہے ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے دل سمجھا رہے ہوئے بھی نہیں آ رہی دل کے اندر یہ صلاحیت ہے دل جو آپ کا ہے یہ کائنات کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے کنیکٹ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے کیسے صلاحیت رکھتا ہے اس کی ایک شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ پہلے آپ یہ جانو کائنات ہے کیا جب آپ یہ جان لو کہ کائنات ہے کیا تو پھر آپ کیا کرو آپ کائنات بنو جیسی کائنات ہے ویسے بن جو جب آپ ویسے بنو گے تو آپ کیا ہوگے آپ کائنات کا پارٹ بانجے گے کائنات آپ کو اپنا وجود مان لے گی تو کیا کرے کائنات آپ کے ساتھ جڑ جائے گی واضح ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا یعنی آپ نے یہ کرنا ہے کہ کائنات سے ڈرائیورز لے کر وہ اپنے اندر انسٹال کرنے ہیں کائنات کے اندر جو سارٹ ویر رن کر رہا ہے اسی سارٹ ویر کو اپنے اندر انسٹال کرنا ہے جب وہ ہی آپ اپنے اندر انسٹال کریں گے تو آپ جو ہیں کائنات کے ساتھ جھوڑ جائیں گے دل کے ذریعے پھر آپ کا دل کائنات کے ساتھ جب جڑا ہوا ہے تو آپ کا دل وہ دیکھے گا جو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی آنکھوں یہ دماغ نہیں دیکھ سکتا آپ کا دل وہ سنے گا جو ان کانوں سے نہیں سنائی دیتا آپ ماضی حال مستقبل ختم ہو جائے گا ایک نکتہ بن جائے گا واضح ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا پھر آپ اول و آخر سے آزاد ہو جائیں گے حال ماضی مستقبل سے آزاد ہو جائیں گے موت حیات سے آزاد ہو جائیں گے واضح ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا تمام طرح کے خوف، ڈر، ہر چیز سے آزاد ہو جائیں گے یہ چیزیں آپ کے لیے بیمانی ہو جائیں گے آپ ایک نکتہ بن جائیں گے آپ کا معاملہ بالکل اس کمپیوٹر کے جیسا ہو جائے گا جو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے اور ایک کلک پر آپ کو ہر قسم کی معلومات دینے کو تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی آپ سے سوال کیا جائے آج سے ہزار سال پہلے کیا ہوا تھا تو ایک کلک پر آپ ہزار سال پیچھے پہن جائیں گے کل کیا ہوگا؟ ایک کلک پر آپ کل میں پہن جائیں گے آپ وہاں موجود ہوں گے آپ وہاں موجود ہیں واضح ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا آپ پوری کائنات کے اندر جیسے مثال گور کریں یہ جو آج مواصلاتی نظام ہے یہ سارا ٹیلی کمیونکیشن سسٹم جیسے آپ کہتے ہیں مواصلاتی نظام جس کے بنیاد ہیں یہ آپ کا سارا ٹی وی چل رہے ہیں ریڈیو چل رہے ہیں موبائل چل رہے ہیں یہ سارا یہ نظام کہاں سے وجود میں آئے ہیں آپ پوچھیں سانچ درن سے آپ کو بتائیں کہ یہ جو جن لہروں کی بنیاد پر یہ نظام چل رہے ہیں جیسے ابھی میری آواز دنیا میں آپ محطف خطوں میں کوئی مجھ سے بیس ہزار کلومیٹر دور ہے کوئی پانچ ہزار کلومیٹر دور ہے کوئی داس ہزار کلومیٹر دور ہے اور سب ہم آپس میں کنیکٹ ہیں یا نہیں ہیں جیسے ساری کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے دیکھ اور کریں اگر اس وقت میرا ایسے بندے کے ساتھ میں کنیکٹڈ ہوں جو امریکہ میں نیو یارک میں بیٹھا ہوا ہے جہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں کے بارے میں مجھے یہاں پوچھا جاتا ہے بتاؤ اس وقت فلان جگہ پر اس جگہ پر کیا ہو رہا ہے تو مجھے وہاں جانے کی ضرورت ہے میں تو اسی وقت اندر ہی آپ سے پوچھیں گا آپ بتاؤ کیا چل رہا ہے آپ بتائیں کہ یہ چل رہا ہے پتہ کرو تصدیق کروالو چل رہا ہے یہ نہیں چل رہا ہے آپ جب تصدیق کروائیں گے اس کو کیسے پتہ چل گیا واضح ہو رہا یا نہیں ہو رہا تو یہ جو نیٹ ورکنگ ہے اس کی بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد ہے جسے آپ کہتے ہیں الیکٹرو میکنیکٹک میکنیکٹک ویوز یعنی الیکٹرو الیکٹرک سے ہے الیکٹرو کس سے ہے الیکٹرک کس سے کہتے ہیں الیکٹرک کہتے ہیں بجلی جسے عربوں کی زبانی یا قرآن میں کیا کہا گیا اسرائیل جسے سنسکریت میں یمہ کہا گیا ہے یمہ اردو میں کیا کہتے ہیں بجلی انگلیش میں الیکٹرک ٹھیک ہے جی اور میکنیٹک میکنیٹک کیا ہے مکنہ تیس میکنیٹک کیا ہے مکنہ تیس مکنہ تیس اب کیا ہوتا ہے کہ جو بجلی ہے اس کو جب مکنہ تیس سے گزارا جاتا ہے تو مکنہ تیس کیا کرتا ہے مکنہ تیس میں ایک فورس ہے جو ہر لمحے یعنی یا سے سائیڈ میں نکل رہی یا سے ٹریول کر رہی تو جب بجلی مکنہ تیس کی اس سے یعنی گزرتی ہے مکنہ تیس سے گزرتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے بجلی مکنہ تیس بجلی کو آگے نہیں جانے دیتا مکنہ تیس بجلی کو آگے نہیں جانے دیتا بلکہ مکنہ تیس اس بجلی کو یعنی جیسے ہوتا ہے آپ کے پاس بیٹ ہے نا بیٹ بلہ ہے کوئی آپ کو گینے کروا رہا ہے تو آپ بیٹ سے چھکے مار رہے ہیں چوکے مار رہے ہیں ٹھیک ہے نا بلکل اسی طرح مکنہ تیس اس بجلی کو چھکے مارتے آگے سے مسلسل مشین چل رہی مسلسل مکنہ تیس اس بجلی کو پھینک رہے ہیں ہوا میں پھینک رہے ہیں سمجھا رہی ہے نہیں آرہی مکنہ تیس وہ بیٹ ہے وہ بلہ ہے جو بجلی کو چھکے مارنے کی صلاحیت رہتا ہے واضح ہو رہا نہیں ہو رہا اب بیلی کو جب ہوا میں پھینکا جائے گا تو وہ اب اس کی حالت تبدیل ہو جائے گی یہ کرتا ہے مکنہ تیس بیلی کے ساتھ تو یہی بجلی جب فضاء میں لہروں کی صورت پھیل جاتی ہے فضاء میں یعنی کہ اس کو پھینک دیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں الیکٹرو مگنیٹک ویوز ٹھیک ہے بجلی مکنہ تیسی لہریں واضح ہو رہا نہیں ہو رہا اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ جو بجلی آپ بنا رہے ہیں جس بجلی کو آپ فضاء میں چھوڑ رہے ہیں وہ بجلی کونسی ہے کیا خالی بجلی ہے یا پھر اس بجلی کے اندر کوئی میسج بھی آپ نے رکھا ہوا ہے سمجھا رہے ہیں بھی بھی نہیں آ رہے ہیں اب آپ ہر چیز کو یعنی جو آپ کی آواز ہے جو تصویریں ہیں یہ ڈیٹا ہے آپ اس کو بجلی میں کنورٹ کر سکتے ہیں بہت آسانی سے کیسے اس میں بھی آپ کو بجلی اور مکنہ تیس کی ضرورت ہے واضح ہو رہا نہیں ہو رہا آپ کو کپر اور مکنہ تیس کی ضرورت ہے جی کس کی ضرورت ہے کپر اور مکنہ تیس کپر اور مکنہ تیس اور ساتھ بجلی کی ان تین چندوں سے آپ آواز کو تصویروں کو ڈیٹے کو بجلی میں کنورٹ کر سکتے ہیں یعنی بجلی لیں جیسے مثال کا طور پر گور کریں آپ کے پاس پیکنگ ہے آپ کے قیاد پاس کیا ہے یا گاڑی ہے آپ کے پاس آپ کے پاس کیا ہے گاڑی آپ اس گاڑی میں کچھ لادکر آپ نے آگے منزل پر پہنچانا ہے بلکل یہی بجلی اس گاڑی کا قدار ادا کرتی ہے اور کپر اور مکنہ تیس کیا کرتا ہے وہ آپ کا جو تصویریں ہیں ڈیٹا ہے اس کو بجلی پر سوار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے واضح ہو رہا بھی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نا تو یہ لہریں جو ہیں ان لہروں کی بنیاد پر یہ سارا ٹیلی کمیونکیشن سسٹم چل رہا ہے کیا چل رہا ہے سارا ٹیلی کمیونکیشن سسٹم اب یہ جو بجلی ہے جب بجلی لہروں میں یعنی جب یہ بجلی الیکٹو مگنیٹی ویوز میں تبدیل ہو جاتی ہے تو یہ پھر بجلی نہیں رہتی یہ پھر بجلی نہیں رہتی بلکہ پہلے یہ انرجی کی یہ فارم تھی اب انرجی کی فارم چینج ہو جاتی ہے جیسے لکڑی سے ٹیبل بن گیا تو آپ درخت کو کٹا ٹیبل میں آ رہیا اب اس ٹیبل کو درخت نہیں کھا جائے گا وہ ٹیبل ہے بالکل اسی طرح جب یہ بجلی لہروں میں کنوٹ کار دی جاتی ہے تو پھر یہ کیا بان جاتی ہے یہ لہرے بان جاتی ہیں جن کو کہا جاتا ہے جن کو کہا جاتا ہے جبریل واضح ہو رہا ہے بھی بھی نہیں ہو رہا عربوں کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے جبریل وہ فورس وہ انرجی وہ قوت جو ڈیٹا جو ہے ٹرانسفر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ایسے آنکھ جی پکتے بغیر وقت لیے لائٹ کی رفتار سے جی واضح ہو رہا یا نہیں ہو رہا لائٹ سے بھی تیز ہو رہا ہے واضح یا بھی نہیں ہو رہا یہ کبھی ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے پر واضح کریں کہ یہ کائنات کا سٹرکچر کیا ہے یہ لہریں کیسے جیسے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا ٹھیک ہے بہرحال یہاں تو چیز یہ ہے کہ یہ ٹیلی کمینکنشن سسٹم ہے یہ نہیں کہ یہ انسان نے خود سے بنا لیا نہیں انسان نے کپی کیا ہے انسان نے کیا کیا ہے کہاں سے کپی کیا ہے کائنات سے جہاں موجود ہیں یہاں پر یہاں پر یہ قوت موجود ہے ہر جگہ یہ قوت موجود ہے یہ فورس موجود ہے کہاں سے آ رہی کون اس کا پروڈیوزر کون ہے کائنات کائنات خود یہ جو سائنٹس ہیں انسان جو ہے انسان نے جب اس کو ڈسکور کیا انسان کے اوپر جب یہ راز کھلا انسان کے اوپر جب یہ راز کھلا اس کو پتا چلا کہ کائنات میں یہ فورس موجود ہے اور اس نے دیکھا کہ یہ فورس یہ کام کرتی ہے تو انسان نے پھر کوشش کرنا شروع کر دی کہ میں اس فورس کو اپنے مقصد کے لیے اسی مقصد سے استعمال کروں ٹھیک ہے دی تو انسان جو ہے وہ اس فورس کے اوپر تو تو انسان نے پھر اسی کو کاپی کیا کیا اسی کو کاپی کیا جیسے کائنات میں یہ فورس وجود میں آ رہی ہے بلکل اس جرہ پھر انسان نے اس کو پروڈیوز کرنا شروع کیا فرق صرف یہ ہے وہی فورس ہے سیم انیس بیس کا فرق نہیں فرق یہ ہے کہ ایک نیچرل ہے اور دوسری مسنوی ہے مین میڈ ہے ٹھیک ہے جی واضح ہو رہا بھی نہیں ہو رہا تو جیسے آپ اس وقت انٹرنیٹ کا ذریعہ پوری دنیا میں جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہوں تو آپس میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں ہوتے بھی ہو رہا نیٹورکنگ ہوئی ہوئی نہیں ہوئی بالکل اسی طرح پوری کائنات کے اندر جو یہ کمیونکیشن سسٹم ہے اس کے لیے جبریل الیکٹرومیٹیو ویوز پوری کائنات کے انگر میں پھیلی ہوئی ہیں موجود ہیں جو پوری کائنات کو آپس میں تیلی کمیونکیشن کے لیے جوڑے ہوئی ہیں تو جب آپ کائنات بن جائیں گے اپنے آپ کو وہی بنا لیں جو کائنات ہے نیچر بنا لیں گے تو کائنات کے ساتھ آپ جوڑ جائیں گے آپ کائنات کے ساتھ جوڑ جائیں گے جیسے ہی ہماری کال چال رہی کال کے اندر کتنے ہیں افراد جو کنیکٹ ہیں تو وہ کال میں اٹیچ ہیں ایسے یہ نا تو یہاں گروپ میں کال میں کن کو لائے جاتا ہے یہ لائے جائے گا کیا کسی گہر کو لائے جائے گا شریک کو لائے جاتا ہے جو ہمارا وجود بنتا ہے واضح ہو جیسے ہی آپ خود کو کائنات بنا لیں گے تو کائنات آپ کو اپنے ساتھ جوڑ لگی آپ دل کے ذریعے کائنات کنیکٹ ہو جائیں گے پھر آپ کے لئے ماضی حال مستقبل ختم ایک نکتہ اول آخر موت ہے سب ختم ایک نکتہ پھر ایک کلک پر آپ ماضی میں موجود ہیں حال موجود ہیں ہر جگہ موجود ہیں کائنات کے انگ انگ موجود ہیں پھر آپ سے پوشیدہ ہے کائنات میں کہاں کیا ہو رہا ہے کہاں کیا ہوا تھا ایز انسان جی بتائیں نا کچھ چھپا ہوا رہ جاتا ہے تو پھر میرے پر یہ آپ کے سامنے یا آپ کی موجود گی میں آ کر کوئی یہ دعویٰ کرے بھئی میں نبی ہوں میں رسول ہوں میں فلان کا بیجا ہوا ہوں تو مجھے یہ بتائیں آپ سے کچھ چھپا ہوا ہو سکتا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے یا وہ اس کی بات کس ہاتھ تک صحیح ہے کس ہاتھ غلط ہے آپ کو کہیں سے پوچھنے کی ضرورت ہے چھوٹی سے بات لمبا چھوڑا تو ضرورت نہیں ہے کوئی کہتا جی میں رسول ہوں میں نبی ہوں میں یہ ہوں وہ بات کیا رہا ہے وہ کہہ رہا جی میں اللہ کا بیج ہوں کون سے اللہ کا وہ کائنات سے باہر اوپر بیٹھا ہو سچا ہو سکتا ہے فکھنڈی اب گھور کیجئے آپ نے اس بندے کے بارے میں بتایا تھا میری روح نکلی اور اس نے سفر کیا میری روح نکلی اور روح نے کیا کیا سفر کیا میری روح باہر گئی اور اس اللہ سے یا اس خدا سے ایسے ملاقات کر کے آئی جب پھ ڈال کے آئی ایسے یہ نا جی بالکل تو اس کھوتے کے بچے کو تو روح نہیں پتا روح کیا جی سفر نہیں آ رہی آواز نہیں آ رہی جی جی آ رہی آ رہی آ رہ گدے کہ بچے تجھے تو روح نہیں پتا تو جو بندہ روح کے بارے میں وہی نظریہ رکھتا ہے جو عام ہر کوئی رکھتا ہے جو جاہل رکھتے ہیں وہ کہہ رہی میں نبی ہوں میں رسول ہوں میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو جی کسی کو نہیں پتا روح کیا ہے چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو بتاتا ہوں چھوٹ اسی مثال سے آسان مثال جو ہر کوئی سمجھ لے برف کا پتا نا برف برف کس سے بنی ہے وہ کیا شے ہے جس نے برف کا روپ دارہ ہوا ہے اسے روح کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں روح کہتے برف کی روح کیا ہے برف کی روح پانی ہے برف کی روح کیا ہے بلکل آسان الفاظ میں روح کہتے ہیں اس ذات کو اس شے کو اس وجود کو جس نے یہ وجود یہ شکل اختیار کی ہوئی ہے سمجھ جا رہی ہے آپ کے سامنے اگر ایک لکڑی کا ٹیبل بنا ہوا ہے تو اس ٹیبل کی روح کیا ہے اس ٹیبل کی روح لکڑی ہے اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں برف کی روح کیا ہے پانی کوئی بندہ یہ کہے برف میں سے اس کی روح نکل کر گئی اور برف ویسی کی سلامت موجود ہے وہ اکلمت ہو سکتا ہے کوئی کر کے دکھائے برف سے اس کی روح نکالیں پانی نکالیں اور برف کو قائم رکھ دکھائیں جی برف سے اس کی روح نکالیں اور برف کو قائم رکھ دکھائیں دنیا کی کوئی طاقت کسی شہر سے اس کی روح نکالے اور اس کو قائم رکھ کے دکھائے بغیر روح کے قائم رکھ کے دکھائے جو انعام کہے گا یا جو سزا کہے گا ہم بغدنے کو تیار ہیں سمجھا رہے ہوئی بھی نہیں آ رہے ہم ماننے کو تیار ہیں بھائی اس کی روح نکل کر گئی لیکن اسے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جب اس کی روح نکل کر گئی تو اس وقت وہ اس کائنات میں تھا ہی نہیں کلدم ہو گیا تھا سمجھا رہی نہیں آ رہے اسے پوچھیں بھائی جب تیری روح نکل کر گئی تھی اس وقت تُو کہا تھا پوچھیں ذرا جی اسی زمین پر تھا یا نہیں اسی کائنات میں تھا یا نہیں تیری روح نکلی کب تھی جیتے جاگتے نکلی تھی یا سوئے بھی نکلی تھی نکل گئی تھی جی بھائی بتائیں نا بتائیں نا تو بھائی جب اس کی روح نکلی تو اس سے پوچھیں بھائی تُو تب کہا تھا جب تیری روح نکلی تھی اگر تو تُو کائنات سے کالدم ہو گیا تھا کائنات سے تیرا وجود زیرو ہو گیا تھا تو پھر تو تُو ٹھیک ہے بھائی تیری بات مانے گور کیا جا سکتا ہے تیری بات میں لیکن اگر تُو یہ کہتا ہے جب تیری روح نکلی تھی اس وقت تُو لیٹا ہوا تھا تُو یہی موجود تھا تو تُو اسے بڑا جھوٹا ہی کو نہیں تجھے تو یہ نہیں پتا روح کسے کہتے ہیں واضح ہو رہا ہے ابھی بھی نہیں ہو رہا نمبر ایک نمبر دو یہ رب رب اللہ نے یہ جو کائنات کائنات نیچر کی اطل حقیقت ہے یہ قانون ہے کچھ بھی چھوم منتر کر کے نہیں ہوتا نہ ہی اپنے رب کے بارے میں مسلمان دعویٰ کہتے ہیں قرآن رب کے کلام رب کے کلام قرآن سے پوچھے رب کیا کہتا ہے کیا رب کچھ بھی چھوم منتر کر کے کرتا ہے یہ الگ بات ہے بات کی بات ہے کہ رب کون ہے کیا ہے کہاں ہے لگ بات ہے اس کے پر ہم ابھی بات نہیں کرتے صرف اسی کو پر آجیں کہ جواب کا رب ہے آپ کہہ رہے ہیں اسی کا یہ قرآن ہے تو ذرا قرآن سے پوچھیں کہ جو رب ہے وہ کچھ بھی چھوم منتر کر کے کرتا ہے تو پورے کا پورا قرآن کو بتائے گا کہ جو رب ہے وہ العلیم الحکیم ہے وہ السبور ہے یعنی وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے وہ ایک لمبے عصے میں کرتا ہے پورے علم اور حکمہ کے ساتھ کرتا ہے پوری ترتیب کے ساتھ کرتا ہے آہستہ 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 جب تاکہ اس میں کسی شیعہ کا وقت نہیں آجاتا ہے اس وقت تاکہ وہ سبر کرتا ہے ٹھیک ہے اس وقت تاکہ وہ کام نہیں کرتا جب تک اس کا وقت نہیں آجاتا سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی ہے اگر کوئی یہ کہے کہ چھوم انتر کر کے روح میرے اندر آگئی چھوم انتر کر کے روح مجھ سے نکل گئی وہ تو یہ پہلے تو بات یہ ہے کہ روح اندر آگئی اور اندر روح نکل گئی یہ فراد ہے نمبر ایک نمبر دو چھوم انتر کر کے کیسے گسگی کیسے نکل گئی چھوم انتر کر کے روح کیسے گسگی کیسے نکل گئی رب تو کچھ چھوم انتر کر کے کرتا ہی نہیں ہے واضح ہو رہا ہے بھی بھی نہیں ہو رہا مجھے یہ بتا ہے کہ پانی چھوم انتر کر کے روح برف بان گیا آہستہ آہستہ سا بنا نا اور پھر برف میں سے جب روح نکلتی ہے برف میں سے روح نکلتی ہے کیسے نکل دیا اس کے اوپر جب انوائلمنٹ اثر انداز ہوتی ہے تیمپریچر تو کیا ہوتا ہے برف واپس اپنی حالت تبدیل کرنا شروع ہی جاتی ہے تو کیچھوم انتر کر کے ہوتی ہاہستہ آہستہ او بھئی آپ کے اندر روح آنے میں اگر آپ کی عمر ساٹھ سال ہے تو ساٹھ سال لگے ساٹھ سال لگے روح آنے میں یہاں تک یہاں تک کی جو روح ہے جی تو نکل گئی چھوم انتر کر کے نکل چھوم انتر کر کے گئی کسی بھی بندے کی جو باڈی ڈیکمپوز ہوتی ہے چھوم انتر کر کے ہوتی ہے روح جیسے آتی ہے اسی ذرا نکلتی ہے روح ہے کیا اور بھئی روح اس فورس کا اس قوت کا نام ہے جس نے یہ یہ صورت اختیار کی ہوئی ہے تو یہ صورت وہ کیسے چھوم انتر کر اس نے اختیار کیا نہیں وہ آہستہ 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 آگے وہ ہر لمحے کر رہی ہے اور واپس بھی جا رہی ہے جی واضح ہو رہا بھی بھی نہیں ہو رہا جی بلکہ تو یہاں تبھی افراڈ پکڑا جاتا یا نہیں پکڑا جاتا پکڑا جاتا ہے یا نہیں پکڑا جاتا پکڑا جاتا اب ایسا بندہ مجھے بتائیں ایسا بندہ جو ہے افراڈی جس کو کسی چیز کا نہیں بتا کسی چیز کا نہیں بتا وہ اگر کسی بھی موضوع بار بات کرتا ہے تو اس کی بات قابل اعتماد یا قابل گور ہو سکتی ہے جی نہیں کبھی کسی منٹل ہاسپیٹل میں دیکھا ہے پاگلوں کو یا کسی پاگل کو کبھی زندگی میں دیکھا ہے جی جی دیکھا ہے وہ کتنی باتیں کرتا ہے بہت بہت تو اس کی بات کو کسی سیریز لیتا ہے جی مزا دو صورتیں ہوتے ہیں یا تو کوئی بھی اس کی بات سنتا ہی نہیں ہے یا پھر جب لوگوں کا ہسنے کا دل کرتا ہے انٹرٹین ہونے کا دل کرتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اس کی باتیں سننا شروع کر دیتے ہیں مزا لیتے ہیں سمجھا رہے ہیں بیو نہیں ہا رہی تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اور ان میں صرف وہ ہی نہیں یہ جو اپنے ملکہ جو ہم نبی ہیں رسول ہیں صرف ایسے ہی نہیں بلکہ جتنے ملاتے ہیں یہ سارے کے سارے اسے کیٹیگری میں فعل کرتے ہیں واضح ہو رہا بھی نہیں ہو رہا تو ایسے لوگوں کی بات کو سریعز لیا جا سکتا ہے پاگل کی بات کو سریعز وہ ہی لے گا جو خود پاگل ہوگا دو پاگل جب بیٹھے ہوتے ہیں بڑے گوھر سے ایک دوسرے کی بات سن رہے ہوتے ہیں ایسے لاغ رہا ہوتا جیسے بڑے بڑے سائنس دان بیٹھے ہوئے ہیں ابھی کچھ نہ کوئی اجاز کر کے اٹھیں گے سمجھا رہا رہی کبھی دو نشائی دیکھیں ہیں جب بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہاں دو نشائی بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے انڈا رکھا ہوا تھا ایک بولا اس نے کہا یار شیدے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ انڈے میں سے بچہ نکل کیسے آتا ہے دوسرا بولا اس نے کہا یار میدے تو یہ چھوڑ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی انڈے میں بچہ گسکی کیسے جاتا ہے سمجھا رہی نہیں آ رہی آپ دونوں ایسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو ایسے لوگوں کے بات کو سریز لینا سنجیدہ لینا اس کا مطلب ہے جو سنجیدہ لے رہا ہے جو سریز لے رہا ہے وہ بھی اسی کیٹیکری میں فعل کرتا ہے وہ بھی یونی کے طرح کا سائنس دان ہے کلیر ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا جن کو یہ نہیں پتا حق ہے کیا حقیقت ہے کیا وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی بات سنجیدہ کسی بھی ضرورت لی نہیں جا سکتے پہلی بات دوسری بات آپ نے سبندے کے بارے میں کہا کہ جناب وہ نبی کے بارے میں بات کرتا ہے میں نبی ہوں اور نبی کیسا ہوتا ہے یہ بتاتا ہے اس کے علاوہ مثال کے طور پر جی قرآن پر اترازات محمد کے اوپر بہتانات جی میں نے اسلام جو ہے اس شریعت کو منسوخ کر دیا ہے یہ وہ فلان گا یا جتنے بھی شریعتیں ہیں جی منسوخ کر دی میں نے تو میرے پر بھی منسوخ تو اسے کیا جاتا ہے جس کا پہلے کوئی وجود ہو پہلی بات دوسری بات یہ جو نبی کی اسطلاح ہے جو اللہ کی اسطلاح ہے جو شریعت کی اسطلاح ہے یہ جو اسطلاحات آپ استعمال کرے ہیں یہ کہاں سے لیں آپ نے جب آپ محمد کو قذاب کہہ رہے ہو اس کیوں قاتل کہہ رہے ہو اس کے اوپر الزامات لگا رہے ہو جب آپ قرآن کے خلاف ہو تو یہ ساری اسطلاحات آپ نے لیں کہاں سے سوال پیدا ہوتا یا نہیں پیدا ہوتا پہلی بات دوسری بات آپ سے اور آپ کے اللہ سے سوال تو یہ بنتا ہے کہ پوتنی کے چودہ صدیوں سے تو سویا ہوا تھا تجھے چودہ صدیوں بعد یاد آیا جی کہ محمد قذاب ہے یہ ہے وہ ہے غلط ہے جی چودہ صدیوں کہاں سویا ہوا تھا یعنی جب زور تھا جب غلبہ تھا اس وقت بانگبی کس ہو گیا کیوں ڈار گیا اس وقت اگر میں کوئی اپنا کھڑا کروں گا تو یہ اس کو گار دیں گے تو انتظار کیا بھئی میں اپنا اس وقت کھڑا کروں گا جب یہ بلکل کمزور ہو جائیں تو اس کے لیے چودہ صدیوں انتظار کرنا پڑا جی اس کے لیے اسے چودہ صدیوں انتظار کرنا پڑا بھئی ہاں اب حالات سازگا رہے ہیں اب جو ہے یہ جرمنی میں ایک ہے اس کو کھڑا کرتے ہیں اور اس طرح کے جو ہوتے ہیں میں ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں جو اس طرح کے مریض ہوتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے وہ عیبدار ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں عیبدار ہوتے ہیں یہ ان ڈاکٹروں کی مسئل ہوتے ہیں جن کا اپنا سرگنجہ ہوتا ہے اور بالوں کی دکان کھول کے بیٹھے تھے بھائی ہمارے پاس بال اگانے کا فارمولہ ہے بال اگانے کی دعائی دے رہے ہوتے ہیں یہ ان ڈاکٹروں کی مسئل ہوتے ہیں جن کا اپنا پیٹ جو ہے وہ آگے کو باغ رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو پیٹ کم کرنے کے فارمولے بتا رہے ہوتے ہیں راضے ہو رہا ہے بھر بھی نہیں ہو رہا اس طرح کے نبی جو ہوتے ہیں اس طرح کے جو ہوتے ہیں یہ ہر لحاظ سے بیماریوں کے گڑ ہوتے ہیں یہ ان کا اپنا بیڑا غرق ہوا ہوتا ہے اور انسانیز کے راہنمائی کے دعویدار بنے ہوئے ہوتے ہیں گدے کے بچوں اپنی تمہاری بری حالت ہے کھانس رہے ہو تمہیں اسمیں ہیں تمہارے سنوبے بال نہیں ہیں پیٹ تمہارے کہیں کے کہیں جا رہے ہیں جی واضح ہو رہا نہیں ہو رہا خود تم جو ہے وہ میڈیکل جو فارماسوٹیکل انڈسٹری ہے اس کے مختاع جو ان کی گولی کھائے بغیر تم سے دو گھنٹے بولا نہیں جاتا اور چلی ہو انسانیز کے راہنمائی کرنے واضح ہو رہا بھی بھی نہیں ہو رہا جی بالکل ہو رہا ہے کوئی بھی جب آتا ہے تو دیکھیں گور کریں گور کریں ذرا اس میں کہ کیا اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے کیوں رب جو ہے نا وہ سبحان ہے ہاں یہ بات الگ ہے کہ کہیں لڑائی میں کوئی چوٹ لگ جانا کوئی لڑائی میں دان ٹوٹ گیا یہ بات الگ ہے یہ عیب نہیں کہلائے گا سمجھا رہے بھی بھی نہیں آ رہے عیب یہ کہلائے گا کہ اس کی جو پیدائش ہوئی ہے کہیں یہ پیدائشی عیب دار تو نہیں ہے اس کے بعد اس کو بیماریاں یعنی اس کی اپنی وجہ سے اس کو بیماریاں تو نہیں لگیں سمجھا رہی بھی نہیں آ رہی دوشمنوں کی وجہ سے نہیں دیکھا جائے گا کہ دوشمنوں کے مثال کے دور پر اگر آپ کے اوپر حالات تنگ کر دی جاتے ہیں آپ کو کسی ایسی جگہ پر یعنی کہ مجبور رہنا پڑتا ہے جہاں پر کھانے کو نہیں ہے پینے کو نہیں ہے سبر کرنا پڑتا ہے ذاری بات ہے وہاں پر تھوڑی آپ کے صحت خراب ہو جائے گی لیکن وہ اس کا ذمہ آپ کے اوپر ڈالا نہیں آ سکتا سمجھا رہی بھی نہیں آ رہی آپ کے اوپر اسی کا ذمہ ڈالا جائے گا کہ آپ بغیر کسی دباؤ گے بغیر کسی وجہ کے بیمار ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں عبدار ہو جاتے ہیں سمجھا رہی بھی نہیں آ رہی یہ کہتا ہے ہم راب کے بیجے ہوئے ہیں بڑا عجیب راب ہے جس کو اس نے انسانیت گرہنمائی کے لیے بیجا ہے اس کو تو ٹھیک رکھ نہیں سکا وہ ہدھ گنجا پیٹ اس کا بڑا ہوا دوائیاں وہ کھاتے ہیں فارمارسوٹیکل انڈسری میڈیکل جو انڈسری ہے اس کے بغیر وہ چال نہیں سکتا وہ راب خود ان چیزوں کا محتاج ہے اور چلا انسانیت گرہنمائی بڑا عجیب راب ہے واضح ہو رہا بھی بھی نہیں ہو رہا اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ایسے بندے سے یہ پوچھیں کہ تو کس زبان میں آپ بھیجا گیا ہے ہماری زبان میں یا عربوں کی زبان میں ہماری زبان میں یا دوسری زبانوں کے ساتھ پنگے کیوں لیتا ہے لیتا ہوگا آپ کو کیسے بتا چلا دوسری زبانوں میں کیوں پنگے لیتا ہے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر جرمنی میں آیا ہے جرمنی کے زبان میں اگر آیا ہے تو پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ کیا وہ خود اسی قوم سے بلانگ کرتا ہے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا نمبر ایک نمبر دو اگر جرمنی میں آیا ہے تو جرمنی کون سا مسلمان ملک ہے جہاں پر جناب محمد کے خلاف لگا ہوا ہے یا اسلام جو بھی ہے نامنی ہاتھ جیسا بھی ہے یا جو بھی آیا اسے ہمیں کوئی لیے ناظرین ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس کے خلاف لگا ہوا ہے سمجھا رہے بھی نہیں آ رہی اگر جرمنی میں آیا ہے تو پھر دیکھیں نا بھئی جرمنی میں کیا نظام ہے کیا سسٹم چال رہا ہے اس کو چیلنج کرے نا او بھئی مرے ہوئے کے اوپر تو ہر کوئی چڑھتا ہے مرے ہوئے کو تو ہر کوئی مارتا ہے مدد ہوتا بھئی جو پہلوان ہوتا ہے جو میدان میں ہوتا ہے اس کے ساتھ پنگا لیں سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی جی بالکل آ رہی اگر آپ راب کے بیجے ہوئے ہو جرمنی میں آئے ہو تو پہلے یہ دیکھو جرمنی پہلوان کون ہے اس کو ڈیفیڈ کرو اس کا مقابلہ تو آپ کا اس کے ساتھ بنتا ہے واضح ہو رہا پھر بھی نہیں ہو رہا جی بالکل اور اگر آپ اس کے چھتر چھایا لے رہے ہو آپ کو بتا بھئی میں نے اگر اس کے خلاف بات کی تو جوتے پڑیں گے الٹا لٹکایا جائے گا سائری نبوت جو ہے وہ جس رہستہ سے گسی اس رہستہ سے نکل جائے گی تو پھر کیوں پنگا لیں گے لیں گے جی واضح ہو رہا بھی نہیں ہو رہا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے جو جرمنز بہان ہے جرمنز بہان کے ڈکشنی میں لفظ رسول لفظ نبی یا جو اسطلحات آپ نے بتائیں استعمال کرتا ہے وہ اسطلحات نکال کے دکھائیں آپ جرمنی میں موجود ہیں مجھے بتائیں وہاں جرمنی میں جو لوگ ہیں جو جرمن لوگ ہیں کیا ان کے اندر نبی رسول اللہ یہ وہ اس کے اوپر بحثیں ہیں نبوت کیا ہوتی ہے ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ پنگے کیوں لے رہے ہیں جی بھئی اگر جرمنی میں آیا ہے تو جرمنی میں آنے کا تو یہ کی تک بنتا ہے جو وہاں نظام ہے اس کو چیلنج کرے اس کے مقابلے پر اپنا نظام پیش کرے اس کو قائم کر کے دکھائے واضح ہو رہا بھی نہیں ہو رہا جی بالکل وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اسے بتایا ہے کہ جو جمہوریت ہے یہ اس کا نظام ہے جب نظام ہے تو پہلے اللہ سویا وہاں تھا جمہوریت تو ابھی آئی پیشے تاریخ میں ثابت کرے کبھی جمہوریت تھی بڑا جی بغریب اللہ یہ اللہ بھی بڑا پوت نہیں کہا یہ اللہ بھی ایسا ہے جن نے لایا گلی موتا چلی یا جدر کی ہوا چلی ادھر ہی اڑ جاتا ہے یعنی یہ ایسا اللہ ہے پہلے اس کو صدیوں تک یعنی یہ ایسا اللہ ہے جناب بلین سال سے زمین بنا دی سارا کچھ بنا دیا اور پتہ نہیں بھئی نظام کونسا ٹھیک ہے اس کے لئے انتظار کر رہا دیکھ رہا دیکھ رہا دیکھ رہا رہا دیکھ رہا آج جا کے جب انیسویں صدی میں ڈیموکریسی جب آئی بیسویں صدی میں جب جمہوریت آئی ہے یہ نظام تھا میرا سمجھار نہیں آ رہی بڑا کمال کا اللہ ہے اور پھر اس سے بھی بڑھ کر سونے پہ سوا گا اللہ کہتا جی میرا یہ جمہوریت میرا نظام ہے جمہوریت میرا نظام ہے یہ بتانے کے لئے ایک ایسے شخص کو کھڑا کر رہے جس کو خود جمہوریت کے علیہ بے گا نہیں پتا یا تو بھئی اس کے ماہر کو کھڑا کرتا جمہوریت کے ماہر کو کھڑا کرتا سمجھا رہی بھی نہیں آ رہی بہرہ اس کے علاوہ آپ نے جیسے مثال کا آپ نے کہا جی وہ قرآن کے اوپر اتضاعت اٹھاتا ہے تو یہاں ہم اس موضوع کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے محمد کو برا بلا کہتا ہے محمد کے اوپر الزمات لگاتا ہے اس کے اوپر بھی آ جاتے ہیں پہلے آ جائیں تو وہ اپنے اپنے سفر کا کہتا ہے کہ جب وہ گیا تو وہاں محمد سے بھی ملا اور محمد چودہ سو سال سے اس کی روح سر سب تکلیف میں اس نے مجھے کہا کہ میں جنت بتا رہا ہوں تو وہ جا کے میری قوم کو بتانا کہ یہ پرانی پرانی چیزیں میں نے اپنی صرف سے شیطان نے مجھے کہا کیا میں نے پرانی والا مجھ سے بہت افسار تھا میں بہت تکلیف میں ہوں تو محمد ملاقات وہی بات آگئی وہی شروع والی بات آگئی کہ بھئی محمد سے کس صورت میں ملاقات ہوئی کائنات کا قانون تو یہ ہے کہ جو شکل صورت ایک بار وجود میں آگئی وہ دوبارہ نہیں آئے گی وجود میں آگے سرکل چلے گا حلکن جدید دن آگے سلسلہ چلے گا دوبارہ وہ نہیں آئے گی بلٹ کے بہرحال چیز یہ ہے وہی بات آگی پہلے والی اسے اسے بندہ پوچھے کہ یہ جو تُو نے روح والا اور یہ عالمی روا کنسیفٹ لیا یہ کہاں زلیہ یہ تو خود مسلمانوں کا پیش کرتا ہے جی تو اس کو ثابت بھی تو کرنا اور آج کے دور میں ثابت کرنا تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں اور آج کے دور میں کوئی یہ بھی نہیں کہتا تھا بھائی آپ یعنی بات پیش کریں اور وہ سچی ہو تو کوئی انکار کر سکے ماننا پڑے گا وہ عالمی روا یا وہ تو بعد کی بات ہے پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ روح کے بارے میں جو آپ کا تصور ہے ایسی کوئی روح ایگزسٹ کرتی ہے ٹھیک ہے جی ایسی کوئی روح منا بوجود رکھتی ہے بوجود رکھتی ہے پہلے تو وہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا آئینہ ذرا ثابت کریں دنیا کے کوئی طاقت ثابت کاری نہیں سکتی کیسے ثابت کرے گی یہ تو بالکل ایسی ہے نا بھائی برف جو آپ گئیں برف جو ہے اس کی روح نکل کے کہیں چلی گئی تو برف کی روح نکل کے چلی گئی اور کس حالت میں جہاں میں نے برف کی روح دیکھی کس حالت میں دیکھی سیم اسی حالت میں برف کی روح سیم اسی حالت میں دیکھی بڑی عجیب بات ہے بھائی ایک وقت میں آپ ایک کو ہی دیکھ سکتے یا تو روح کو دیکھ سکتے یا جو اس نے حالت اختیار کی ہوئی ہے پہلی بات دوسری بات جب آپ جانوں کے روح کیا ہے تو پھر آپ کے اوپر یہ واضح ہوگا کہ یہ تو حالتیں بدلتی چلی جاتی ہے بدلتی چلی جاتی ہے بدلتی چلی جاتی ہے کوئی اس کی کسی حالت کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی یہ اس کی اصل حالت ہے یہ اس کی وہ حالت ہے جو پرمنٹ حالت ہے واضح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اس کی تو ہر محلے میں ہر محلے ہر لمحے پر ایک نئی شان ہے ایک نیا روپ ہے واضح ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا بچبن میں جو آپ کی روح ہے وہی روح تھی نا لیکن بچبن میں جب آپ بچبن میں یہ والا روپ تھا جو ابھی ہے یہ شان تھے جو ابھی ہے وہ تو ہر لمحے وجود بدل رہی ہے ہر لمحے بدل رہی ہے یہ نہیں بدل رہی ہے بہر بات اس بچارے کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا نہیں پتا بہرحال ہم آتے ہیں اس کے اوپر قرآن کے اوپر احضاد یا محمد کے اوپر یہ ساری چیزیں اگور کیجئے گا احمد عیسیٰ کون ہے کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان آج ہی الکتاب کو ڈاؤنلوڈ کریں مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا